اس کے بعد جو ہے پلاٹ ہیڈ اور ہم نے ان تمام کو ڈسکس کر لیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے کہنے کے یہاں دو چیزیں ڈسکس ہونے ہیں ٹھیک ہے ایکہ ایکزا کون ہےڈک اپس کریو ہے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس جو ہے یہاں ایک نوٹو کھانا ہے اس کو پھوری سی کھانا ہے اس کو میں دیکھنوں گل باتتا ہے میرے خیال میں یہ جو ہے ہی ایزگن ہیڈ بولٹ ہیڈک سکریو تھا یہ بیسکلی آپ کے پاس سولیڈ ہیڈ بولٹ کے لیے تھا اور اس کے بعد سولیڈ ہیڈ کپ سکریو کے لیے بیسکلی یوں ان کو یہ ڈیفرنسیٹ کیوں ہوا تھا یہ میرے کال میں رکھیں گے رہا ہے اس کے میں دوبارہ دیکھنے گا اور جو ایک ریٹ سلائڈ ہوں کی وہ اپلوگوں کے ساتھ شیرت کروں گا بھئی ہم آگے وافی سے بھی جو نارمینا یہ رکھا ہے آیا یہ رکھے ہیں آپ نے لکھا بات کرسکتے ہیں مشین سکروں اور بولٹ میں بسکلی فرکر کریا کہ آپ کے پاس آیا ہے اور نہیں آ رہا ہے اگر آپ کیا یہ کوئی ان機 کنیز میں ترکیتا ہے اس بھی ان کے پاس آیا سکنیز پر کنیز پر آ رہا تھا دیکھ رہے کہ میکنی پر عید کی بے ہوئی ہے دوسری اپٹیکیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو بولٹس وغیرہ ہیں وہ نورمالی یوز کیا جاتے ہیں کہ آپ کے پاس کھیلنے کے نٹ کے ساتھ ٹائٹن اپ کرنا اور مشین سکروں جو اس طرح کیا جاتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی مشین ہے اور اس میں ہول کو آپ نے آل ریڈی کیا ہوا ہے تو آپ سمپل اس کو ٹائٹن اپ کرنے کے بھی ہے بسیقلی کہلیں کہ یہ ایک توفر ہیں جنسے ہم ریلیٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس بولٹ کے آنسی کیا کہنائیں گے ہم ٹائپ آف بولٹ کی بات کر لیتا ہے تو ہیڈزرگون ہیڈ بولٹ جو ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کی کچھ سٹینڈ ڈیمینشن یہ لیچے آپ ٹیبل دیکھ رہے ہو یہ اس کے اندر یہاں گیران ہے آپ دیکھ سکتے کہ مومنال ڈیامیٹر یا پھر اس کے جو میجر ڈیامیٹر ہوتا ہے بسیقلی وہ گیران ہے اس کی تمام پیرامیٹرز کی بان ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس طرح سے اب اس طرح جو ہے یہاں کچھ اور ڈیمینشن بھی آپ کو گیران ہے مثلا یہ ڈیبلی کیا ہوگا ایچ کیا ہوگا آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کے ہیڈ کی ڈیمینشن جو ہے وہ آپ کو یہاں سے مل جائیں گے کہ اگر آپ نے اس کیا رکھنا تو یہ ہے اگر اگر رگلر ہیڈا گونال رکھنا تو ان کے لیے یہ ڈیمینشن جو ہے تو یہ تمام ڈیمینشن نارملی گیرانیٹی ہیں اسی طرح یہ جو اس کی ویٹھ تھا آپ کہہ لو ہوں یا پھر یہ اس کی length ہے 1.5 đang dent اسی طرح اس پرacked وہ لے جانگا جائے جائے اس بات مل کیلی گیرانیٹ ہے جتنے بھی آپ لوگوں کو یہاں فکتا لگ رہا ہے کہ ThermCAO find اس کے بعد یہاں درمیانے درمیانے بسیقلی یہ واشئر انٹروڈیوس ہو رہی ہے اچھا یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کونسپٹ ہے جو کہ آپ لوگوں کو پتا ہونے جائے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پولڈ کے ہیٹ کے بعد فوراں با جو ایک چھوٹا سا کی واشئر کا فیس آ رہا ہوتا ہے جو بسیقلی جو اس کی دو وجہات ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک جو سب سے فرسٹ ان فورمسٹ وہ جو آپ کے پاس یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جب آپ اسے ٹائٹن اپ کر رہے ہو نا نٹ کو کسی بھی سرفیس کے ساتھ اس سرفیس کے ساتھ ان کانٹکٹ ہو کے بولٹ ہیٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیمیج نہ کرے اس وجہ سے ہم درمیان میں یہ کیا واشئر رکھتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس یہ واشئر رہے گی تو کہہ لیں کہ اس کو وہ ویئر وغیرہ سے بچائے گی ٹھیک ہے جو بسیقلی یہ جو ہے اس کا مین وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں یوز کرتے ہیں آپ کے پاس یہ واشئر آپ کے پاس جو ہے آپ کو نظر آ رہے گی پھلکل سمال سا پارٹ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہے گی اچھا اس کے بعد جو ہے اگر آپ نے جو ہے لیندھ آف تھرڈ فائنڈ ڈاؤٹ کرنی سے اس کے لئے بھی فارمولا ہے کہ آپ نے جو ہے اوورال لیندھ کتنیا ہے یا پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہے کیونکہ جو یہ نارملی لیندھ آف تھرڈ نے بسیقلی ویری بھی کرتی ہے یہ ہارڈ فارس میں کیا آپ نے اتنی رکھنی ہے مگر لازم ہوتا ہے آپ نے جبنی لیندھ رکھی ہے اس کے بعد جو آپ نے لیندھ آف تھرڈ رکھنی ہے وہ لازمی بات ہے اس کے لئے ریلیشن ہمارے پاس موجود ہیں کہ اگر وہ لیندھ جو ہے وہ لہزان اور اکول ٹو سکس انچ ہے تو آپ نے اس فارمولا کی یوز کرنا ہے تو کچھ اس طرح سے ہم ان کو یوٹیلائز کریں گے آگے چل کے اسی طرح جو ہے آپ یہاں دیکھ رہے ہو کہ یہاں آپ یہ ڈیفرنٹ لیندھ کے اگر چھے سے بڑی ہے مگر اس کے بعد جو ہے نٹس کی بات کر لیتے ہیں تو جو ہے بسکلی کہا یہ جاتا ہے کہ جو آپ کے پاس پہلے تین تھریڈ ہوتے ہیں نٹ کے سٹارٹ میں جب آپ اسے کپل کر رہے ہوتے ہیں اور اس پر ہوتا کہ آپ کے پاس جو ہے وہاں لوکلائز پلاسٹک سٹین ہو جاتی ہے یا لوکلائز ییلڈنگ ہو جاتی ہے یعنی کہ وہاں بلکل سمال سا وہاں تین تھریڈ والا پارٹ ہو سکتا ہے وہاں سٹریسز آپ کے پاس رائز کر جائیں تو اس وجہ سے وہاں ہو سکتا ہے کہ مٹیلل فیل کر جائے یا پھر جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ پلاسٹک لیے ڈیفارم کر جائے نٹ اس لیے کہا جاتا کہ اگر آپ کے پاس کوئی کرٹیکل اپلیکیشن ہے ٹھیک ہے مثلا ہائی ٹورک اپلیکیشن ہے ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ تو ان کیسز میں آپ نے جو ہے نٹ کو ریوز نہیں کرنا ٹھیک ہے ان کرٹیکل اپلیکیشن تو باقی ان کی جو ہے کیا پیرامیٹرز ہیں ایچ کیا ہے اور وہ و کیا ہے وہ تمام جو آپ کو یہاں وہ مل جاتے ہیں اب ان میں بھی آپ دیکھو تو آپ کے پاس یہاں پرسٹ ون اس کو ہم جو ہے کہلیں کہ انڈ ویو بولتے ہیں جو سیکنڈ ہے وہ آپ کے پاس واشر فیسٹ ہے تھرڈ ون جو ہے شمفرد ہے شمفرد آپ لوگوں نے اوٹوکیڈ میں بھی کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس فورت ون جو ہے وہ آپ کے پاس واشر فیسٹ ہے جیم نٹ اس کو بولتے ہیں اور جو فرث ون ہے وہ بسکلی شمفرد بوت سائیڈز جیم نٹ اس کو بولتے ہیں بسکلی پانچ ڈیفرنٹ اس کی ٹائپس ہیں تو یہاں سے آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ ٹیبل گیون ہے اے ٹھرٹی ون میں نے رفرنس کے لئے آپ لوگوں کے لئے اٹھ کے کہ اس میں سے ہم مل جاتے ہیں کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگوں میں سٹینڈرڈ موجود ہیں ٹھیک ہے اور اس وجہ سے جو ہے نا ہمیں وہ بلکل سیرے سے ڈیزائن رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہاں ہم نے اپنے اپلیکیشن کو ضرور دیکھ رہا ہوتا ہوتا وہ ہمیں یہاں سے ڈیٹا مل جاتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کر رہے نا کہ آپ کے پاس جو ہے یہاں جائنٹس کی بسکلی فاسٹنر فاسٹننگ میں جب آپ کے پاس یوز ہو رہا ہوتا ہے تو بسکلی جو ہے نا ایک ہوتا کیا ہے کہ نارملی تھوڑا سا جو ہے اس کو میں آپ کو تھوڑا سا بتاہتا ہوں اس سے کانٹرپٹیوز ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں پری لوڈنگ ری لوڈنگ کے اندر ہوتا ہے کیا ہے کہ بسکلی کہا یہ جاتا ہے کہ جب آپ کی نٹ کو ٹائٹن اپ کر رہے ہو تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کی وجہ سے لازم ہوتا ہے وہ اس کے اوپر کمپریسیو پورسزٹ کر رہی ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے بولٹ ہے وہ لازم ہوتا ہے اس کے اوپر اپلائی کر رہا ہوتا ہے تو بسکلی جب آپ نٹ کو ٹائٹن اپ کر رہے ہوتے ہو تو آلریڈی جو ہے بولٹ کے اوپر اپنی ایک تینشن میں لازم ہوتا ہے وہ ضرور موجود ہوتا ہے اس کو جو ہے ہم بولتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ پری ٹینشن ہے یا پھر بول ٹی لوڈ ہم اسے بولتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے آپ کہہ لیں کہ اگر آپ نے نٹ کو ٹائٹن اپ کیا تو بھی کچھ نہ کچھ جو کمپوننٹ ہے وہ آپ کے پاس جو ہے نا اگزسٹ کر رہا ہو گا ٹینشن کا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی اس کی بدولت ہم جو آپ کے پاس لوڈ پڑھا ہوتا ہے نا سکریو کیو پر جو جو اس کے ساتھ ممبر جن کو یا پلیٹس جن کو نے کنیکٹ کیا ہوتا ہے تو ان کی طرف وہ ڈیورٹیڈ ڈیسٹریبیوٹ کر دیتا ہے مثلا یہ آپ دیکھتے ہو کہ یہاں دو پلیٹس موجود ہیں اگر آپ فرسٹ ایمیج میں بھی ایک اور سکر میں بھی دیکھو سو ہوگا کیا کہ جو اس کے اوپر یہاں لوڈ لگے گا ٹھیک ہے جو ٹنسائل پورسز ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا کہے گا کہ وہ در دیوٹ کر دے گا تو اس کا جو ہے یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے بولٹ ریلوڈ کا یا جو آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ اسے کہلے ہیں ڈیٹینشن بغیرہ یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نورمالی ہوتا کیا ہے کہ اگر جو ہے آپ کے پاس بولٹ جوائنٹ آپ لوگوں نے ایسی کیا کہ آپ کے پاس یہ دو پلیٹس تھی ٹھیک ہے فر اگزمپل میں ایک اوپر باری کو میں ایک کہہ دیتا ہوں اور اس کو بی کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے اے اور بی پلیٹس کو جب آپ نے وچ اپ کی ہے تو ہوگا کیا کہ آپ نے جو ہے سکریو آپ نے پاس ہوتا کیا نیٹ سے آپ نے ٹائٹن اپ کیا ٹھیک ہے تو بیسکل یہ جو لینڈ تھا جو اس کے اندر انکلوڈ ہوتا ہے یعنی کہ جس کو ابھی میں چنل کلر چین کر بہتا ہوں یہاں سے لے اگر آپ کو اس گریم آنٹ نظر آبی یہ جو تمام لیا ہے یہ بیسکل لائے گا اسی گریپ لینڈ جاں گریپ لینڈ تھا آپ بلکل کہہ لو کہ بسکل اس کو ہوڈ کرنے میں مدد کار رہو یعنی کہ دونوں پلیٹس کو ہمڈ کرنے میں مدد کار رہو یہاں وہ کہا رہے کہ انکلوڈز ایوریٹھن گیا برڈ پیلٹ پریلوڈ تو بسکل لازم تھا بے بولٹ کی تینسی کی تینسی کی ہیتر ایٹکے تھو آنی ہے یہ جاں کی تینسی کی تینس کی تینس کی ہے یہ تمام جو ہے اس میں کمپیشن میں ہوگا تو یہاں جو ہم نے اچھا اس کو ڈسکس کہہ لیا ہے washer under hand head prevents burrs at the hole from gouging into the fillet under the bolt head جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بات بتائی نا کہ فرض کرو کہ اگر یہ نہ ہوتا اگر آپ یہاں دوسرے امیج میں دیکھو نا فرض کرو کہ آپ کے پاس یہ head نہ ہوتا تو بسیکلی bolt کا head جو وہ indirect contact آتا ہے پھر اس کے ساتھ ان contact میں آکے تو بسیکلی یہ جو آپ یہاں دیکھ رہے ہو نا کہ پھر اس کے ساتھ ان کو پھر کرو کہ کیونکہ بلکل فلیٹ سرسس ہوتی اس کو کانٹرک کر کے کانٹرک کر کے کہیں آپ کے پاس بریک نہ ہو یا پھر کہہ لیں کہ مٹیریل جو ہے وہ ٹوٹ نہ جائے یعنی کہ جس سے آپ نے اگر دیکھا ہوگا شاپت ہے کسی بھی میٹیلک اپٹیکیشن میں تو چھوٹے چھوٹے گڑے پڑ جاتے ہیں ان کو ہم پٹ بولتے ہیں تو بسیکلی وہ کیا تو اوبر تا ٹائم اپٹیکیشن کی وجہ سے اس کو ہم یہاں سے کیٹر کرنے کی انگیر کرتے ہیں اچھا اس کے بعد پریشر ویسل ہیڈ کی بات کہہ لیتے ہیں یعنی کہ اگر ان کیس آپ کے پاس پریشر ویسل ہے مثلا پرس کریں یہ کئی کمپارٹمنٹ ہے اور اس کی باؤنڈری ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اپنے کارنیور کو کنٹ کر کے کنٹ کیا ہے اب یہاں آپ کے پاس نٹ موڈل ہو گیا یہاں انٹرنل سکیوز ہوئیوں گے ہول میں اور آپ نے اس کو کیا ہے اچھا اچھا سکیوز ہوئی step درمیان میں آپ یہ دیکھو کہ آپ نے یہاں اور سکر کچھ کچھ یہ ترس کہ یہ saw اس طرح اس طرح کا اوٹر کمپوننٹ ہوگا وہ مٹیریل کی سٹیپنیس میں نہیں کر رہا ہوگا اس کو کچھ ایسے ایسیم کرو اگر آپ لوگوں کو اندرسٹانڈک کرنے ہوگا آپ فرمولا پڑھ کے لیے جب ہم آگے چلیں گے نا تو ایک کونسپٹ ہوگا میرے خیال میں میں آپ لوگوں کو ابھی تھوڑا سا بتاتا ہوں میرے فرمولا پڑھا آپ لوگوں نے پڑھ کے آئے ہوگے ڈلٹے ایس اکل ٹو پی ایل اوور اے ای یہ فرمولا پڑھا آپ لوگوں نے اچھا ٹھیک ہے اب اس میں جو سیگما تھا وہ بیسیکلی کیا کہتے ہیں آپ پاس ڈیفلیکشن تھی جو جب آپ کرتے ہیں نا سکریو کو جب ٹائٹن اپ کرتے ہو تو ایکچلی ہوتا کیا ہے کہ یہ بیسیکلی ڈیفلیکشن بھی آپ کے پاس ہوتی ہے اور یہ جو آپ کے پاس پی ہے نا ڈیٹر اس بیسیکلی دا پڑھی لوڈ جو ہم نے یہاں بات کری تھی نا کہ فورس یہاں تینشن میں جنریٹ ہو بیسیکلی پی وہ فورس ہوتی ہے یہاں ایل جو ہے لینس کہلو وہ گریپ لینس اور ای جو ہے وہ ایکیہ ہو گیا آپ کے پاس سکریو کا اور ای جو ہے اس کا موڈلس و فلیکسٹیسٹی ہو گیا تو بیسیکلی یہ ہوتا ایکچولی میں یہ سیم کیس آپ یہاں ایزیوم کرو ایفیز ایکل ٹو کی ایکس میں ٹھیک ہے اب چونکہ آپ کے پاس یہ الاسٹک پاڈی ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس سٹیل وغیرہ یوز ہو رہے ہیں لازم آتا ہے ان میں الاسٹی سٹی ہے تب میٹی میٹل تبی کہلاتا ہے کہ ان میں جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں اسٹرسٹین کرو کو فالو کر رہے ہیں سو بیسیکلی ایفیز ایکل ٹو کی ایکس جو ہے آپ نے ایک فارمولا پڑھ کے آئے سپرنگ کے لئے سو بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا میکنیکس آف مٹیریل کی آپ بات کر رہے ہیں یا پھر جب ہم میکنیکل انجینر کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بیسیکلی اس میں الاسٹیسٹی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کی سٹیپنیس ہے یا کیسے ہم اسے ڈنوٹ کر دیتے ہوتے ہیں کہ لازم جاتا ہے آپ لوگوں نے اس ویسے سپرنگ میں تو آپ لوگ خوک سلاو پڑھ کے آئے فیسیکل ٹو کی ایکسٹی کا وہ تو ناولی سیف ایک سپرنگ کے لئے ایک آئیڈیل کیس تھا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہر مٹیریل کے اندر یہ آپ کے پاس ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو پروف کرنے کے لئے آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک فارمولا بھی ہاں ڈیسٹیس کے لئے آپ کور کر کے آئے ہیں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ٹائٹن اپ کر رہے ہیں اور یہ ہول کے اندر موجود ہے آپ کے پاس بھی میکنیزم نہیں ہے کہ آپ نے یہاں سے وہ دلٹا یا کھلو کے وہ آپ کے پاس کتنا الانگیشن ہوئے وہ مہیر کرسکو مگر یہ ہمیں پاتا ہے کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ مہیر ہونا چاہیے جو آپ لوگ میکنیزم کنٹیر میں پارٹی ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو بیسیکل یہ سیچوشن ہوتی ہے اب اس میں جو ہے جو آپ کے پاس جو یہ او رنگ ہوگا جو کہ میں نے یہاں ہائیڈ کرنے کی کورسی کی تھی جو میں دوبارہ بھی انسکل کر رہا ہوں بیسیکلی ڈیٹ وونٹ بی کونٹریبیوٹنگ انٹو دا سٹیپنس کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی او بولٹ کے ساتھ اسیسیٹی بولٹ کا پارٹ نہیں ہے اس واجہ سے اس کی وہ سٹیپنس کے اندر نہیں اس کو ایڈرس کر رہی ہوگی اور بیسٹیپنس وات ڈو بی مین ہم اس فرمولے کی بات کرتے ہیں اور یہ فرمولا آپ کہہ لو کہ پی کی جگہ اگر آپ پاس لکھتے ہو تو بیسیکلی یہی فرمولا آپ پاس ہی ایٹلائز ہو رہا ہے تو بیسیکلی یہ اس کا مین کونٹسپٹ ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں تو تھوڑی سی جو ہے مجھے بھی پتہ ہے تھوڑی سی بورنگ ڈسکیشن چال رہی ہے اس کو جو ہے نا ہم پوشش کرتے ہیں کہ ریزولف کرنے کے اور جو امپورٹنٹ اس میں چیزیں وہ جو ہم پردک کریں گے اچھا اس کے بعد جو ہے اگر ہم نے اپکٹیو گریپ لیندھ پائن ڈاؤٹ کرنی ہے ڈائٹل ڈنوٹڈ بائی ایل جو کہ آپ کے پاس یہ یہاں موجود ہے اگر نے ٹیوڑل میں دیکھ سکو جس ہوں ہزار ٹھیک ہے وہ پائن ڈاؤٹ کرنی ہو رہا ہے فرمولا موجود ہے اس کے بعد جو ہے ہم نے اچھا آپ بولڈڈ ڈائنٹس کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں اچھا اب اس میں جو ہے اگر آپ بولڈ کے ہم پری لوڈنگ کی بات کریں تو نورملی میں نے آپ لوگوں کو جیسے بتایا کہ آپ کے پاس دو سرپس زانے کو ایک کہہ دیتا ہوں تو لازم بات ہے بولڈ ہے لازم بات ہے سٹریک چوبہ کیونکہ اس مٹر کیا آپ لوگوں کو یاد ہو جب آپ اسے پریس کرتے ہیں تو وہ سٹریک چھوڑتا تھا اس پر ایک شانسی بولڈ ہے وہ سٹریک چھوڑ رہا ہے تنشن میں اور اس کے میمبر ہیں دوسرے ا اور ب جو ہیں یہ کمپریس ہو رہے ہوں گے یا یہ پارٹ لازم بات ہے کمپریس ہو رہا ہوگا کیونکہ آپ کے پاس یہاں تنشن میں اپلائے ہو رہا ہے اور جب آپ اس کے اوپر کوئی ایکٹرنال فورس پی اپلائے کرتے ہیں تو بولڈ مزید سٹریک ہوتا جائے گا کیونکہ بیسکلی اس پر اپلائے ہو گا آپ اس پر اپلائے ہو گی ایکٹرنال فورس بھی لگ گئی ہے تو اس پر اپلائے ہو گا اس میں بہتا ہی ہے نیچرل فینوما کے اکر ہو رہا ہوگا آپ کے پاس جو میمبر ہوں گا اے اور بی یہ بیسکلی کہنے کہ یہ تھوڑا سے انکمپریس ہونا شروع ہوتا جائیں گے یعنی کہ بیسکلی کہنے کہ یہ تھوڑا سا جو اپنی سٹیفنس ہے وہ ادھر ترانسپ کرتے جائیں گے کہ آپ کے پاس جو بولت ہے جہاں ہی لگے تو رہا تھا یعنی کہ کچھ اس قسم کی سیچویشن آپ کے پاس باندھ رہا ہے اگر آپ یہاں دیکھو کہ آپ یہ دیکھ رہو کہ یہ انیشیل یہ سرپس ہے اور اگر آپ کے پاس یہ دونوں پارٹس کچھ اس طرح سے بن سکتے ہیں تو کچھ اس طرح کی سیچویشن ہوتی ہے آپ کے پاس جوائنٹ کن بی مارٹل لیڈ سورٹ پالٹر سپرنگ پارلل لیڈ سٹیفنیل سپرنگ سپرنگ پر رہا ہے یعنی کہ ہم اب بسکتے ہیں بولت کی بات کر رہی تھا جا ہم سپرنگ اگر ہم نے دیزائن کر رہا ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں اچھا اس کے بعد جوئے ان کے بھی ڈیفرنٹ فارمولاات ہیں مثلا آپ کے پاس اگر انٹھ سیریز میں ہے تو آپ نے یہ فارمولا کیوسیف کرنا ہے ہے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس جو ہے اگر یہاں دو چیزیں یوز ہو رہی ہیں ایک آپ کے پاس KT ہے اور ایک آپ کے پاس KD ہے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس یہاں KB بھی ایک یوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے اچھا جو ہمارے پاس یہاں ہے نا آپ کے پاس KB That is basically the fastness stiffness ٹھیک ہے یعنی کہ basically جو بولٹ ہے basically اس کی stiffness ہے کہ وہ کیا ہو گئی اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس KT ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ basically threads کی ہے اور اس کے بعد جو KD ہے وہ I think جو main diameter ہے نا آپ کے پاس کیوں کا basically اس کی وہ کر رہا ہے اس کو جو ہے magnification confirm بھی کر دیتا ہوں آپ کو ہاں جی sorry SKT is for the threaded portion اور KD جو ہے data for the unthreaded portion یعنی کہ basically جو یہ اگر میں آپ پاس یہ والا part ہے یہاں آپ پاس KD آئے گا اس کی stiffness find out کرنے کے لئے یہ آپ کے پاس KD ہوگا اچھا اس کے بعد جو ہے اگر ہم نے procedure کسی بولٹ کی سٹیپنیس وغیرہ find out کرنے کے لئے تو basically یہ ہے کہ ہمیں یہ تمام length وغیرہ موجود ہوں گی اور ہم یہ different table ہم utilize کریں گے اور یہ length of threaded portion and threaded portion یہ کچھ چیزیں ہم یہاں سے find out کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے نہ یہ eventually ہم آگے فارمولا کی طرف بھی چل رہیں گے اچھا اس میں کچھ چیزیں جو ڈسکس وردگوں کو بات کر لیتے ہیں یہاں جو آپ کے پاس یہ LT ہے this one basically آپ کے پاس جو ہے وہ length of threaded part ہے ٹھیک ہے وہ inches میں آپ کے پاس یہ formula ہے اس کے بعد جو ہے matrix میں یہ formula ہے اگر آپ نے جو ہے length of unthreaded portion in grip find out کرنی ہے یعنی کہ basically یہاں سے لے کے یہاں کا part جو کہ آپ کے پاس unthreaded ہوگا تو basically وہ آپ کے پاس جو ہے آئے گا کہ آپ کے پاس LD کیا ہے اس کے بعد length of threaded part threaded portion in grip اس کے لئے formula موجود ہے unthreaded portion کے لئے area کیسے find out کرنا ہے and so on اس طرح کے تمام formula جائیں eventually ہم جو ہے یہاں سے فاسٹلائر کی اس ٹپس ہم find out کر رہیں گے جو کہ آپ کے پاس KB کہلائے گے تو یہاں تک جو ہے نا جو main جو چیزیں cover کرنے والی جانے جن کا آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کیا بولٹ کے اندر stiffness کیوں آتی ہے ٹھیک ہے بولٹ preload کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آپ انہوں سمجھ دو کہ ایک اور چیزیں کی باشر وغیرہ ہم کیوں کلائز کر رہے تھے اور اس کے علاوہ ایسا جس میں کوئی ایسا جس کوئی difficult چیز نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں اس میں ان چیزوں میں اگر کسی کو کوئی issue ہے تو مجھے بتاؤ نہیں تو ہم آگئے جو ہمارا چیزیں ہیں دوسری ان کی طرف ہم چلتے ہیں کچھ اس میں confusion ہے کسی کو تو آپ پلیز بتا ہوئے کیونکہ مجھے بتا ہے یہ تھوڑا سا خوشک ہے یعنی کہ یہ topic تو اس کو کوشش کریں گے کہ اسے بڑا selective کریں اس قسم کا اور ذرا جلدی میں اس کو کریں تاکہ آپ لوگوں کو main چیزیں ہیں ان کا concept آپ کے پاس ہو اور ہم irrelevant چیزوں میں ہم زیادہ time تو یہ کچھ دو تین points ابھی تک important تھے اگر اس میں کسی کو کوئی issue ہے تو آپ کو پلیز بتا ہے اچھا ٹھیک ہے جو pre loading کو explain کر دیتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور کی کوئی query ہو کچھ اور کسی نہیں اچھا اچھا چلیں ٹھیک ہے کچھ اور نہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا ہے بسکلی pre loading کی ہم بات کر رہے تھے دیکھو ہوتا کیا ہے اگر آپ یہ ہی جو سامنے آپ کے پاس ایمے جا رہے ہیں جہاں میرا آپ کو ماؤس سے نظر آ رہا ہوگا بسکلی اگر ہم اسی کو کنسیٹر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ سمجھو کہ آپ کے پاس پلیٹس ہیں تو ہم نے ان کو ٹائٹن اپ کرنا تھا جب ہم نے ان کو ٹائٹن اپ کرنایا تو بسکلی آپ کیا کرو گے آپ نے بولٹ پاس آن کیا اور آپ نے ٹائٹ کر دیا جب آپ نے ٹائٹ کر دیا تو ٹائٹ کرنے کی وجہ سے جو پلیٹس ہیں جو پلیٹس ہیں جو پلیٹس ہیں جو اندر والا حصہ وہ بسکلی کہیں کہ ایک طرح سے کمپریشن میں چلا جائے گا وجہ اس کی کیا ہے کہ آپ کے پاس نیٹ آپ کے پاس اس سائٹ سے فورس لگا رہا ہے دوسری سائٹ پر اس کی طرف ٹھیک ہے تو بسکلی یہ کمپریشن میں چلا جائے گا جو بولٹ ہے وہ یہاں سے کیا فورس لگا رہا ہے وہ بھی آپ کے پاس وبولٹ ہے یہ جو جہاں لیکن لوگی اوہر میں ان powiedzена بھی ان سے انتواق م препشم بتائیں اڈھانی رہے ہے د حسن کی اس مکمل سے سازے ہوتا ہے ہے نمیےان ترنے رہاڑ پرار óagues اس کے اندر پریلوڈ اور اس وجہ سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگی تو لازم آتا ہے آپ جو ہے آپ بولڈ کے ترہو آپ ہولڈ نہیں کر سکتے اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ ہولڈ بھی نہیں کر سکتے اور دوسرا یہ کہ یہ جو پریلوڈ ہوتا ہے یہ ہیلپ کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو بولڈ کے اوپر پورس ہی سپلائے ہوں گے ان کو وہ ڈیورٹ کر دے تو وہ پریلوڈنگ کی وجہ سے ہی ممکن ہوتا ہے تو یہ دو چیزیں انجین کی وجہ سے پریلوڈ ہوتا ہے مزید اگر آپ لوگوں نے کہنا ہے اس کی بہت اچھی ایکسپینیشن آپ کو جو ہے اوپر انٹرنٹ بھی آپ لوگوں کو میں جائے گی میں آپ لوگوں کو یہ ہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے اس کو ضرور دیکھو تاکہ مزید اس میں کلارٹی آئے اچھا اس کے بعد جو ہے ابھی ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ بیسکلی ممبر کی سٹکنس ہم نے فائنڈ آٹ کرنی ہے اس میں سٹکنس ہوگی کیونکہ وہ بھی ملازن ہوتا ہے مٹالک بارڈی کو نورملی ہم کنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بسکلی جو ہے کہ لیں کہ اب اس میں سٹرس دسٹریبیوشن کچھ ایسے ہوتی ہے کہ آپ کے پاس فیس آف بولٹ سے شروع ہوتی ہے فورسس ٹھیک ہے اور آپ کے پاس ٹورڈ نٹ آپ کے پاس جا رہی ہیں اب جس طرح یہ دیکھو یعنی کہ میں کافیاں بنا رہا ہوں دسٹریبیوشن کچھ ہے جو ہے ایسے ہوتی ہیں اگر ان فورسس کو ہم کٹ کرنے کی کوشش کریں یعنی کہ بسکلی یار یہ کچھ ایسے کیا ہے کہ یہ جو جس پورٹ ہے جس کو میں اس پر یہاں لکھا ہے اگر آپ اس کو جو ہے یہ اگر فرس کرو کہ یہ ورٹیکل اگر آپ اس کو ہریزنٹل کرنا تو کچھ آپ کے پاس فیس کچھ ایسے بنے تو نارملی یہ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کے پاس فورس یہاں سے لکھے یعنی کہ اگر آپ کے پاس یہ ایک فورسس پر ایسے بہت ہو ہم کہتے ہیں اس کو کون کی فارم میں فارم ہو رہی ہوتی ہیں ہم اس نے کون کی فارم میں لے آتا ہے جب ہم اس نے کون کی فارم میں لے آتا ہے تو اس کو سول کرنا ہمارے لئے ایزی ہوتا ہے تو بسیقلی دیکھو جو ہاں ایک اعلان لکھئی ہے سوری اس میں ٹوکے بھائیں سوری بھائیں اس میں ٹوکے بھائیں 卒وں میں ٹوکے بھائیں اس میں ٹوکے بھائیں میں ٹسکر اگر آپ یہاں دیکھ رہے ہو کہ آپ کے پاس کون کی فورمیشن آپ کے پاس یہاں لوگوں کو نظر آ رہی ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس میں جنرلائز کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس دوپ لیڈا ہے اگر اس کی دیمینشن آپ کے پاس 5 ہے اور اس کی دیمینشن آپ کے پاس چھوڑنا ہے آپ کہہ دے تو یہ دیمینشن ہے یہ بسکلی 10 ہے تو بسکلی جو فیسٹم بنے گا وہ اس کی باؤنٹی پر بنے گا ان دونوں کے درمیان جو اس کا گیپ ہوگا یعنی 7.5 پر وہ تقریبا کچھ بان کر کے بنے گا یعنی کہ اگر آپ دوبارہ یہاں سے بھی آپ کو لیتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک طرح سے چیزیں ہم جنرلائز ہو جاتی ہیں ہمارے لیے یہاں تو ان کو جو ہے آگے پھر صالت کرنا ہمارے لیے ایزی ہوتا ہے اور ابھی جو کہہ لو کہ اب اس میں ڈیفرنٹیس کی دیریویشن ہے کہ ہمیں اوورال جو ہے میمبر کی سٹیفنس کیسے فائند آؤٹ کرنی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر فرسٹ پلیٹ کوئی بھی پلیٹ ہے مثلا اگر یہ دو پلیٹیں ہویا ہے نا ہو سکتا ہے کہ ایک پلیٹ جو ہے وہ سٹیل کی ہو اور دوسری ہو سکتا ہے کاسٹ آئرین کی تو ان کو ہم الیدہ الیدہ فائند آؤٹ کر کے اور اس کو جو ہے ہم یہاں سے یوٹلائز کریں گے ترینٹ لے کے جائے لے گا واقعا ہا ہام اس طرح جو ہے آپ دیکھ رہے ہو کہ اگر نورمالی جو ہے نا جو ہمارا لٹریچر ہوگا اس میں یہ جو الفا کی ویلی ہوگی نا یا کون کی ویلی ہوگی یعنی کہ جو اینگل ہوگا وہ ہم 30 ڈیگری لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے یہ اس کیس میں یہاں فکسٹ ہوگا اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس اگر آپ نے جو ہے فرض کرو کہ آپ کے پاس نا یہاں اگر کوئی ایسی باڈی ہے جس کے اندر کچھ ایسے پرسپنگ بنگ رہے ہیں ایک دو یعنی کہ ملٹیپل باڈی ہے تو آپ کیا کرو گے اس کو یہاں سے یہ آپ پھاپ کر دو گے کہ اگر ایک کومپونٹ یہاں تک آپ کے پاس بند گیا ہے یہ one ہوگا this one would be two یہاں تک یہ آپ کے پاس three ہوگا اور اسی سیدھا یہ four and so on دیکھ رہو کہ آپ کے پاس جو آپ کے پاس کی خامپائن الفرسین سپرنگ شریز بسکلی وہ اس کی بات کر رہے ہیں اور اگر ان کیس جو ہے آپ نے اگر فائنڈ اوٹ کرنا ہے آپ سکْتے ہیں Willi کے مئنے ج你看 ہے دو پڑیٹ سکے سکша ہوئی اور پڑیٹ تود 개�ال اس امید اس فرمولا کو بھی رفتیAir دی وی ت ، پڑیٹермیڈ و حس ایمید بھیگا وش اگن ون بیت ڈگری بھیجیل پڑیٹور.... ہم یہ ف 코로ố مطفل ہوئی پڑیٹور advise time ہم اکھو دانس تأشیر ہو گی جو ہے وہ بھی آپ پاس اگستی ہے تو اس کے اس میں ہم اس فرمولا کو بھی utilize کر لیں گے اور اگر ان کے اس آ اچھا بسکلی threads کے لیے دی وی جو ہے washer face diameter and that is taken as 1.5 times the nominal diameter اور alpha angle جو 30 degree لیا جاتا تو ہمارے پاس member کی جو stiffness اس کا یہ فرمولا آ جاتا ہے یہ جب ہم کرتے ہیں نا بھی تو each and everything clear ہوگی اس کو تھوڑا سا جو ہے نا آپ تھوڑا سا کریں اس کو جو ہم کریں گے اور یہ بیسکلی جو یہ sliders کے اندر سے بتائیا گیا کہ یہ جو method ہے ٹھیک ہے بیسکلی جو ہم نے use کیا اور اگر ہم اس کو numerically solve کرتے ہیں فی اے software مثلا لنسز وغیرہ میں تو results جو ہیں وہ بڑے close close اس کی آ رہے ہیں آہ بالکل سیئے sorry گھر میں ہم آئیک شوٹ میں ہم آئیک آن کرنا پھوں گا اچھا چلیں ٹھیک ہے نویز میں نے یہاں ڈسکشن کی تھی نا یہاں وہ سیئے تھی کہ اگر آپ کے پاس یہاں لکھا ہونا ہے کہ جس طرح کمبائن اول فرسٹرین سپرنگین سیریز کی بات کی سو بسی کلیے کہ اگر آپ کے پاس ایسی ڈیفرینٹ ملٹیپل فرسٹرین بن رہے ہونا جس کو میں نے 1 2 3 اور 4 سے ڈیوٹ کے سو اس کے لئے یہ فارمولا یہ یہ یوز ہو رہا ہے اگر ان کے ساب کے پاس دونوں پلیٹ 1 اور پلیٹ 2 سے تھی ہیں مٹیریل کیا انکہ لئے ہیں تو ان کے لئے ہم میمبر کی سٹیپ گسترین پر یہ بتا ہے یوز کر سکیں اس کے پاس جو جو واچھے فیس ڈیامیٹر ہوگا گا ڈیوٹ ڈیامیٹر ہے اگر آپ تک سکر آپ کا سکر ہواں ہے تک اس کے پاس اس کے پاس وچٹ کا سکریو آنا ہے اس کے پاس آپ کا سکریو آنا ہے تو بسکل یہ جو ڈیامیٹر ہے نا یہ ہے ڈیوٹ بھی 1.5 ڈیامیٹر ہے 10 دیگری پر الپا جو آئیل ہے وہ آپ نے اچھا کہ ہمارے پاس 30 گری ہی حاصل دیگری ہی حاصل کیا بھی اس vl اس ، اربیت گری ہے اس کو بلکل صحیح ہو جائے گا اگر ہم سٹیپنس کو پلوٹ کرتے ہیں فی اے صافتے ہیں یا آپ کے پاس باقی ہیں آپ یوں کہہ لو کہ وہ ریزلٹ جنس کے بڑے نزدیک آ رہے ہیں طور Slow Index مطلوب مطلوب رینیش ہو جائے۔ مطلوب مطلوب ہو جائے خاوارے ہیں یا ایڈین خانم موڈل ہیں اگر ہم بیسکلی سکتے ہیں قص تو ب horٹ چن nósر preferent جی دی بے حسوات さ struggling planning سکتا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ جو فائنٹ ایلیمٹ یہ ہے جو ہم نے سوپوئر سے جو ہم نے ریزلٹ نہیں ہے اگر ان کو ہم پلوٹ کرنا چاہے تو کچھ اس فارمولا سے ہم وہ فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں اس کے مطابق ٹھیک ہے اچھا یہ اگزمپل ہے اور اس کو جو ہے ابھی ہم سولف کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں وہ کیا کہا رہا ہے وہ ہمیں کہہ کہ یہ رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ دو پلیٹس ہیں ٹھیک ہے ایک بھی وہ کہہ رہا ہے کہ دیئر کلیمٹ بھائی ہمشیر فیس ون بھائی ٹو انچ ٹونٹی جو اینف انٹو ون آور ون بھائی ٹو یعنی کہ ون ڈ ہاف انچ ایسی گلیف آئی یہ جو ون بھائی ٹو ہے اس کا مطلب ہے اس کا جو نومنل ڈیامیٹر ہے وہ سیرو پوائنٹ فائنچ ٹونٹی جو ہے لازم جاتا اس کا ٹھیک پر انچ ہو گئے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اس کے بعد یو این ایف سیریز ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے لاسٹ لیکچن میں پڑھا بھی تھا کہ یو این سی بھی ہوتی ہے یو این ایف بھی ہے اور اس کے یہ جو ون اینڈ ہاف ہے اس کا مطلب ہے کہ جو نومنل ڈ ہائی نا ون پوائنٹ فائنچ ہے اس کے بعد جو ہے ایسی گریٹ فائیو ہے ٹھیک ہے اور گریٹ فائیو جو بیسیکلی یہ ڈیفنٹ ہے ابھی ہم آگے چلکے نا اس کو بھی میں اگزیکٹ اس کو دبر کیا ہوں بلکر پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو بیسیکلی کچھ اس طرح سے لکھا ہوا تھا پہلے جو ہے ون بائی فور جو پہلے ڈیجٹ ہے اس کا مطلب ہے کوئی نومنل ڈیامیٹر ہے پھر تھرڈز پرنچ ہے اس کے بعد اس کی لینٹ آ جاتی ہے اس کے بعد سیریز ایک ہے یو این سی ہے یا یو این ایف ہے اس کے بعد فٹ کی بات آ جاتی ہے کہ کون سی فٹ ہے کلاس ٹو فٹ ہے کلاس ٹو فٹ ہے کلاس ٹو فٹ ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ مٹیریل گریڈ کی اوپر آ جاتا ہے کہ مٹیریل کی پروپرٹیز کے حوالے سے ہے اور اس کے بعد اگر لکھا ہوگا تو اس کا ہیڈ کی بارے میں لکھا ہوگا کہ مثلا ہیگزا گونل ہیڈ بولڈ کی یہاں لکھا ہوگا ہمیں پتا لگ رہا ہے کہ بولڈ کس قسم کا ہے ایکچوال میں جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے اور اسی طرح اگر ہم آئی ایس او کی بات کریں تو وہ بھی آپ کے پاس کچھ اس قسم کا ہوتا ہے تو انیویز اس کو جو ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں ابھی ہمارا مقصد ہے کہ ہم نے اس نمیریکل کو سولو کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا ہم تھے یہاں موجود دو پلیٹ ہمیں اس نے بتا دی کی کہ اوورال لیندھ ہمیں معلوم ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو پلیٹ بھی ہے ایک اوورال لیندھ ہوتا ہے اچھا اس کے بعد یہاں ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ سٹینڈرڈ ون بائی ٹو این سٹیل پلنگ ہو رہے ہیں ایک پوچھر لازم ہوتا ہے پول کے ساتھ اس ویسیٹ ہے اس کو بھی ہم دیکھ لی رہے ہیں وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میمبر سٹیپنس سپرنگیٹ فائنڈ آٹ کرنا ہے کہ بیسکلی فرسٹ ون پلیٹ اگر آپ کے پاس سٹیل ہے اور سیکنڈ جو پلیٹ ہے آپ کے پاس وہ کارسٹ آٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کا فائنڈ آٹ کرنا ہے کہ ان کی سٹیپنس کیا ہوگی کیے کیا ہوگا اس کے بعد جو ہے سیکنڈ کیس ہے اس میں ہم نے ڈیٹرمنٹ کرنا ہے سپرنگ ریٹ اگر دونوں جو آپ کے پاس سٹیل کی ہوں ٹھیک ہے اور فرسٹم میتھرڈ ہم نے یوز کرنا ہے جو بھی ہم پیچھے ڈسکس کرنا ہے اور تھرڈ بار ہے کہ ہم نے وہی فائنڈ آٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یوزنگ ایکویشن 8.23 وہ جو ہم نے اے اور بی جو فی اے والا ریزرڈ تھا اس کی بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے بولٹ کا بھی سپرنگ ریٹ فائنڈ آٹ کرنا ہے کہ بولٹ میں جو ہے کتنی وہ ڈیفلیکشن بسکلی آ رہے ہیں تو اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے دو چیزیں مجھے کلیر کر دیں ایک تو آپ لوگوں کو کلیر ہے کہ ہم جو ہے یہاں فائنڈ آٹ کیا کرنے چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے سٹیپنس کے حوالے سے اور یہ چیز کی سٹیپنس جنریٹ کیوں ہوئی ہے یا پھر سٹیپنس اگر آپ میں سے ہوئی ہے مجھے بتا سکتے ہیں کہ سٹیپنس ہم فائنڈ کیوں کرنا چاہتے ہیں اچھا چلو میں تھوڑا سو پوائنٹ میں ایک دو چلیر کر رہا ہوں اور بسکل دیکھو سٹیپنس ہم اس وجہ سے فائنڈ آٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو سٹیلز ہیں اور جو آپ کے پاس پولٹ ہے وہ میٹالک ہیں میٹالک ہیں میٹال ہیں تھیریف ایلسٹیسٹی کو فالو کرتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ نے تیٹن اپ کرو گے پری لوڈ دیں گے پورس پر پکر اپلائی ہو گی تو لازم بات ہے یہ جو ہے الانگیٹ کریں گے وہ کیسے الانگیٹ کرتے ہیں لازم بات ہے وہ کیا کتنا الانگیٹ کرتے ہیں بسکلی ڈارٹر ایک فیزیکل دو کی ایک سر پر اکس لہا ہے ٹھیک ہے ہمارا مقصد ہے کہ ہم یہاں سے یہ کیے فائنڈ ڈاوڈ کریں کیونکہ اگر ہم یہ k find out کر لیتے ہیں تو ہم یہ f find out کر سکتے ہیں جو کہ basically preload ہے اگر ہم preload find out کر لیتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ basically bolt کے اوپر already کتنی force ہے اور ہم کتنی force initially apply کر سکتے ہیں کیونکہ preloading force جتنی ہوگی اتنا ہی زیادہ easy ہوگا کہ ہم جو weight ہے جو load ہے آپ نے بولٹ کے اوپر پڑھنا ہے وہ ہم ان members کے اوپر divert کر سکیں کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کر رہتے ہیں تو eventually کیا ہوگا ویڈیشن یا پھر continuous operation کی وجہ سے آپ کے پاس جو نٹ ہے illusion up ہو جائے گا جو کہ ہم نہیں چاہتے کیونکہ ہمارا مقصد ہے کہ bolt تو اپنی جگہ پر tighten up رہے اور اپنا کام کر رہے تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں stiffness بھی find out کرنا ہے stiffness find out کریں گے تو ہم force find out کریں گے اور آپ لوگوں کو یاد کوئی ہے اور میں نے آپ لوگ سے پوچھا کیا آپ لوگوں کو پڑھ کے آئے اور آپ لوگوں کو پڑھ پڑھ کے آئے اور آپ لوگوں نے یہ کیا سو یہ جو ایک ہے ہم اس کیلئے یہ ہے اور یہ جو سکتا ہے ہم اسی دیفٹرشن ہے جو کہ لازمیت ہے جب یہ روس لگے گی تو لازمیت ہے یہ bolt بھی تھوڑا بہتہا ہے تو بسکلی ڈاٹسکالٹ سے گئے اب کلیر ہے یار ساروں کو کسی کو یہاں اب اس انسٹنٹ پر کسی کو کوئی اشیو ہے تو پلیز بتاؤں گے ہم سارے سیم پیچ پہ ہیں یہ ہونا ضرور ہے ٹھیک ہے اب مجھے بتائیں کہ سٹیپنس کے حوالے سے کسی کو کوئی اتراز ہوگی ہوں کیوں فائنڈ آٹ کرنے کی کیا وجہ ہے فائنڈ آٹ کرنے کی پلیز کچھ بھی اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں بھی آئی تو بھی آپ مجھے پتہ ہے تھوڑا سا بہت ٹھیک ہے کچھ قسم پر سا بہتہ ہے بڑ ہمیں یہ کرنا ہے یہ لازمیت ہے آپ کے کورس کا حصہ اور یہ جو نمیریکل ہے یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ جس طرح آپ کو لازمیت میں آپ کو ڈیریویشن آپ کو بتائی تھی کہ وہ امپورٹنٹ ہے مگر بھول کے پینے سے زیادہ بہتر ہی ہے کہ اگر ہمیں کونسپٹ کا پتاؤ تو اگر ان کیس اگر کل کلا قویسٹن کی سٹیٹمنٹ میں اگر فرز کروکے ویلیوز چینج ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں لکیر کے فگر ہیں اٹلیس آپ لوگوں کو پتاؤ یا میں ہیگز بوٹ کی جگہ کوئی اور بوٹ چینج کر دیتے ہیں تب ہی آپ لوگوں کو پتاؤ کہ ہم لوگوں نے کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے پتاؤ ہمیں ضرور کی ہے تو اس وجہ سے پلیز مجھے آپ کنفرم کر دیو کہ آپ لوگوں کو اگر کوئی کنفی جائیں تو پلیز بتاؤ تاکہ اس کو ہم ریزولپ کرنے کی کوشش کریں اس نمیریکل کی طرح سوال کریں اور یہ ایک ہی نمیریکل ہے جو کہ ہم نے آج کے لیکچر میں فولی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرنا ہے جو باتی نمیریکل ان کو سن ہم ایک نظر دیکھیں گے ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ امپورٹنٹ ہے تو اس کا مجھے پلیز آپ کنفرم کر دیو کوئی کنفیوزن ہے تو پلیز آپ کنفرم کر دیو کیا اگزیکٹلی کیا آپ ہوں ایف ڈیڈیکٹر سے پوٹ کر دیا ہے دیکھو جو اس سکمہ کا یہ فارمولا ہے دیکھو یہ ہکس لوگ جو کہ آپ لوگ بسیکلی پر پڑ کے آئے ہوئے ایف اسی کے اندر یہ فارمولا ہے ڈیفلیکشن جو کہ آپ لوگ بسیکلی دیکھو ہو کے آرہا ہے کہ آپ کے پاس جو یہ پلیٹس ہیں یا پھر جو بولٹ ہیں یہ میٹل ہیں اگر میٹل ہے تو یہ جو آپ کے پاس ینگ موڈلس وغیرہ اور موڈلس وفلسٹریسٹی اور وہ سٹریس ٹرین کر اس کو فالو کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جیسے جیسے اس کے اوپر لوڈ لگے گا اس نے ایلونگیٹ کرنا ہے وگر لازمیتا ہے ہم ایلونگیشن شاید اس طرح ہم نوٹ نہیں کر سکتے کہ یہاں آپ اس کے ابھی پلیٹ کے اندر کتنی ایلونگیشن ہو رہی ہے یہ بولٹ کے اندر ہم نہیں پتا لگ سکتے اور ہم اس کو دوسری طرح ہم میر کر سکتے کہ اگر ہم یہاں سے سٹیپنس فغیرہ اگر ہم یہ کیے فائنڈ آٹ کر لیں ٹھیک ہے تو ہم f is equal to kx کو یوز کرتے ہوئے ہم کسی نہ کسی پر ہم یہاں سے وہ پری لوڈ فورس فائنڈ آٹ کر لیں گے کہ اس کے اوپر جب آپ اسے ٹائٹن اپ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے یہاں آپ کے پاس کتنی فورس جنریٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے تو بیسکلی یہ آپ کے پاس پری لوڈ جو ہے کہہ لیں کہ وہ اس وجہ سے ضروری ہے جو ہے پری لوڈ ہم اس وجہ سے فائنڈ آٹ کرتے ہیں یہ وجہ میں اس کی ٹھیک ہے تو بیسکلی جو گولڈ پری لوڈ ہے بیسکلی ڈاٹ اس کرییٹڈ آہ اگر کو یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم آپ لوگوں کو صرف ایک چیز دکھا دوں میں فرمی ایمچ مجھے آٹ کر لینا چاہیے تھا یہ دیکھو یہ آپ دیکھو تو آپ کے پاس دیکھو کہ آپ کے پاس ہی جب کمپریشن میں آپ کے پاس ٹائٹن اپ ہو رہا تو یہ کمپریسی فورس لگتی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے آپ کے پاس وہاں سے تین تائل فورس آپ کے پاس اپا سکتے ہیں تو بیسکلی اس اس کو بولڈ پری لوڈ ٹھیک ہے یہاں سے اس کو آپ دیکھو ٹھیک ہے تو بیسکلی یہاں سے آپ لوگوں کو تھوڑ سے زیادہ کلیر ہو جائے گا کہ بیسکلی جب آپ اسکرو کر رہے ہو ٹھیک ہے یہاں آپ کے پاس جو ہے آپ اسے کرسے تو بیسکلی یہ پری لوڈن ہے ٹھیک ہے تو بیسکلی جو فورس آپ کے پاس ہاں سے ہو رہے ہیں تو تبارہ چلتے ہوں ہم میکنگ کی طرف اور نمیریکل کو صورت کر دیکھتے ہوں موسیقی اور سیجرین شخت ہوں نمرک علاقت موسیقی موسیقی اب 1 by 2 inch steel plane washer کا کیا مطلب ہے تو ہم نے یہاں سے دیکھتے ہیں دیکھو یہ بسیکلی ٹیبل ہے اور یہاں سے ہم نے دیکھتے ہیں کہ 1 by 2 inch steel washer کا مطلب ہے کہ اس کا جو انر ڈیامیٹر ہے وہ 0.531 ہے اور اس کی جو تھکنس ہے وہ 0.095 ہے تو جو ہمارا مین جو فوکس ہوگا یہاں وہ بسیکلی اس کی تھکنس کے ساتھ ہوگا تو میں یہاں نوکر لے دوں کہ تیز ایکل تو 0.095 ہے اور یہ ہے کیونکہ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے اگر آپ اسے لے دیکھو بھی آپ تو 3000 کے لئے دیکھو کہ اس کی بھی gay 쪽 بھی Oh تو مجھے یہ ڈیامینس ہیں معلوم بھی بھی بہتا ہے مجھے یہ ڈیامینس یرaf کی بھی تھی وہ 1 و تی shore موٹ بھی بھی uk Besach سیکینڈ ڈیامینسی بھی معلوم politique 1 olması اور ما сколько Filmmage کا ھی بھی اس کی واشنی کے لئے دوں پوڑا رہنے کیiction�� Noch tip 2 کے لئے ڈیامینس اٹھ ہو رہا Crisis اچھا اس کے بعد جہاں ہم نے جو نیکس ٹیپ ہے نا اس میں ہم نے فائنڈ آٹ کرنا ہے کہ فرسٹرم کی لینٹھ اوورال کتنی ہوگی ٹھیک ہے تو فرسٹرم کی لینٹھ اگر آپ نے فائنڈ آٹ کرنا ہے نا سو بیسیکلی ڈائٹ وڈ بی ایکوال ٹو ہاف آف اب دیکھو کون کونسی ڈیمینشن یوز ہو رہی ہے یہاں اگر دیکھو تو ایک ڈیمینشن ہے 3x4 ہے which is 0.75 دوسری ڈیمینشن ہے 1x2 یعنی کہ 0.5 اور تھرڈ ڈیمینشن دیکھو which is 0.095 جو کہ ابھی ہم نے فائنڈ آٹ کی فاشر سے ٹھیک ہے جب آپ اس کو ہاف سے یعنی کہ آپ خیالوں کو 1x2 سے ملٹیپلائے کرو گے سو بیسیکلی یہ آپ کے پاس جو ڈیمینشن بنتی ہے ڈیمینشن ہے 0.6725 انچ تو فرسٹم کی لیندھ اگر فائنڈ آٹ کر لیا تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں یہاں سے اس کو یہ بناو ٹھیک ہے یہ اگر میں اس گئے اور یہ تک میں اس کا فرسٹم ڈیویلپ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو ڈیمینشن ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈیمینشن ابھی میں نے فائنڈ آٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں کسی میں کیا کسی کو کوئی اتراز ہو تو پلیز ٹھیک ہے یہ کرنا ضروری ہے اس لیے یار اس سے سٹیپ بے سٹیپ لے کے چلنا ہے ٹھیک ہے کہیں بھی کچھ یشو آتا ہے تو آپ مجھے وہاں پوچھنا آپ لوگوں نے ضروری ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے مجھے بتاؤ اس میں تو کوئی کنفیوجن نہیں ہے ابھی تک جو ہم نے کیا ٹھیک ہے اسمان ٹھیک ہے کوئی بھی ایشو آتا ہے آپ لوگوں نے مجھے وہاں بتانا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو ہم نے اب کیا کرنا ہے بسکلی دیکھو ہم نے یہ ڈسٹنس تو فائنڈ آٹ کر لیا ہے 0.6725 جو آپ لوگوں نے نمیریکل پیچھلے فرمولاز دیکھے ہیں نا زیادہ تر آ رہے ہیں آپ کے پاس اس کے ایم کے یعنی کہ بسکلی ہمیں اب یہ فائنڈ آٹ کرنا ہے فرسٹم میں کہ آپ کو پاس یہ جو لینڈ ہے یہ دیکھو یہ لینڈ تھی اور یہ تھی 3x4 تو اس کا مطلب جو فرسٹم ہے وہ دیکھ رہو اس سے تھوڑا سا نیچے باندھ رہا ہے یہ حالان کے باؤنڈری لیئر یہاں لائک کر رہی ہے تو میں یہ یلو سے ہائلٹ کیا ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ آپ کے پاس یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے اب اس ممبر کو الہدہ سے فائنڈ آٹ کرنے یہ جو ممبر اوگر لائپ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے فرسٹم کا جس کو میں برین سے ہائلائٹ بھی کر رہا ہوں بھلے وہ دوسرے ممبر میں اس کو ہمیں الہدہ سے فائنڈ آٹ کرنے اور یہ جو 3rd one ہے اس کو ہمیں الہدہ سے فائنڈ آٹ کرنا ہوگا یعنی کہ کچھ اس طرح سے ہمیں اس کو لے کے چلنا تو اس وجہ سے جو ہے نا اب ہم کیا کریں گے کہ میں باقی تمام ڈسٹنس بھی فائنڈ آٹ کرنے مثلا اب اگلا کیا ہے کہ فائنڈ آٹ ڈسٹنس بپین جوائنٹ لائن اینڈ دا دورٹڈ فرسٹر لائن یعنی کہ بیسیکل یہ جو پورشن میں نے گرین سے ہائلائٹ کیا ہے مجھے اس کی بھی لیند تو نہیں معلوم کی کہ میں نے بنا تو دیا ہے مگر مجھے اس کی ڈیمینشن نہیں معلوم کہ آپ کے پاس یہ جو فرسٹ پلیٹ تھی ہے کچھ ایرےز کر لیتا ہوں پھر آپ کو اسی ہو سکتے ہیں زیادہ کلے ہو جائے بیسیکلی جو یہ ڈسٹنس تھا یہ ڈسٹنس تو میرے پاس نہیں تھا معلوم ٹھیک ہے تو مجھے یہ ڈسٹنس بھی فائنڈ آٹ کرنے اگر مجھے یہ ڈسٹنس فائنڈ آٹ کرنے تو اس کے لئے جو ہے سب سے پہلے یہ ٹھیک ہے اچھا now it would be easy for me اچھا اب یہ دیکھو یہاں جو ہے basically ہم نے find out کیسے کرنا تھا 0.6725 – 0.5 – 0.095 تو یہ آپ کے پاس پہلی جو ہنا بنتی ہے 0.0775 اور اس کی وجہ کیا ہے آپ کے پاس یہ جو واشر والا پارٹ ہے یہ بھی سٹیپنیس میں کونٹرگیوٹ کر رہے ہیں کہ 0.0995 بھی بیچ میں ایڈ اپ ہو رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں اس نے یہ بنایا ہے تو سٹیپنیس میں نے ایک دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھو ٹھکتنے سے ، اور اس کے بعد یہاں سٹے کے لئے یہاں تک مجھے آگی ہوں یہ دیکھو ٹھکتل ہے اس کے دیکھو ٹھکتی یہ دیکھو ٹھکتنے سے پیدے میں دیکھو ٹھکتنے سے موجود تھے اور اس قرد دیکھتے ہیں تو اسے چیزے پیدے ہیں تو وہ ہمارے پاس آجاتی ہے فاندہ ڈسٹنس پیٹنے جانٹ لائن سے اینٹ آتی ہے اچھا اس کے بعد ہم نے آوٹر ڈائیمیٹر فانڈ ڈاؤٹ کرنا اپ دے فسٹم سٹیل میمبر ایٹھا جانٹ انٹر فیس امیج بھی امپورٹ کرلو موسیقی اچھا یہ دیکھو یہاں سے اب اس کو نا ہمیں دیکھتے ہوئے مزید چیزیں کلیر ہوں گی یہاں سے ای بلیو آپ لوگوں کو یہ بھی کلیر ہو رہا ہوگا یہ دیکھو یہ ہی ایمیج ہے اور ہم نے کیا کیا کہ اس میں سے بولٹ والا جو پارٹ تھا اس کو ہم نے کہلے کے اس سے فائد کر دیا بیسیکلی تاکہ ہم انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ کے فرس ٹرم ڈیویلپ کیسے ہو رہا ہے بیسیکلی دیکھو تو ہم نے یہ ڈیمینشن فائنڈ اؤٹ کرنی تھی جو کہ میں نے یہاں گرین میں ہائیلیٹ کیا اور اس کے بعد ہم نے کچھ اس طرح سے اس کو ڈیٹرمنن کیا اب ہم نے فائنڈ اؤٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایمینشن فائنڈ ڈیویلپ کیسے ہو رہا ہے بیسیکلی کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ پوائنٹ تو یوں ڈیویلپ ہو رہا ہے کچھ ایسے کر کے ٹھیک ہے تو بیسیکلی کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ ان میں ڈیسٹنس ہے ٹھیک ہے تو وہ چاہ رہا ہے کہ یہاں سے یہ اور یہ ان پوائنٹ بیسیکلی یہاں ہمیں وہ ڈیسٹنس چاہیے کہ یہ انٹرپیس کی اوپر یہ یہاں جو ہے اس کا کتنا ڈیومیٹر ہے تو اگر ہم نے یہ ڈیٹرمنٹ کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا ہمیں اب دیکھو یہ کیسے ڈیٹرمنٹ کیسے ہوگا یہاں ایک چیز نوٹ کرنا ہوں ٹھیک ہے جو یہ ڈیمینشن ہے نا اگر میں اس کے یہ یہاں بناتا ہوں خند ٹھیک ہے تو یہ ڈیمینشن جو ہے نا آپ لوگوں نے ڈ nach کی ہوئی ہے آہ آ آ آ which is 對 ia یہ 0.5 یہ والی ہوگی اور یہ 0.095 یہ والا ہے да اس میں ٹھیک ہے کیسل یہ ڈیمینشن ہے 0.595 ٹھیک ہے اور یہ آپ کو یہ ڈیمینشن جو نے فائنڈ آٹ کرنے کیونکہ ڈیامیٹر جو ہے نا وہ جو کچھ ایسے فائنڈ آٹ ہونا ٹھیک ہے تو آپ کو یہ ڈیمینشن فائنڈ آٹ کرنا اور آپ یہ دیکھو کہ آپ کے پاس جو 10 of 30 ڈیگری ہوتا ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ پرپینٹیکلر روبریج ٹھیک ہے تو پرپینٹیکلر آپ کے پاس یہ والی ڈیمینشن ہے ٹھیک ہے اور اس کو چلے میں ایکس پول داتا ہوں اور آپ کے پاس یہ ہے تو بیسکلی یہ ڈیمینشن کچھ ایسے بننی ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے ایزیلی فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں کہ یہ لینٹ کتنی ہے تو اگر اس کی اوہرال لینٹ فائنڈ آٹ کرنی ہے تو دیکھو میرے پاس ابھی تک ڈیمینشن کون سی کی بن ہے مجھے صرف ابھی تک یہ معلوم ہے کہ جو میرا ہمارے پاس بولٹ ہے وہ بیسکلی 0.5 انچ کھا ہے ٹھیک ہے اب ہمیں بولٹ کا ڈیمیٹر صرف اس میں ابھی مول ہے فیل وقت ٹھیک ہے جو کہ شور شورٹ ہے اور باقی تمام چیزیں جو ہے ابھی ہم نے فائنڈ آٹ کرنی ہے تو اس وجہ سے جب ہم اس کو فائنڈ آٹ کرنے کے لئے نکلیں گے سپس ہم نے فائنڈ آٹ کرنے کے لئے نکلیں گے میں نے فائنڈ آٹ کرنے کے لئے نکلیں گے مجھے سپس مزیقون یہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا ایک چیز ہم لوگوں نے جو Bahre cole Golf Ivy اور اسے واشر کا expand کی نومینل فاشر اسے تمہار کرتے کا آخر جو 2 5 3 فورٹ 5 0.75 آپ کے پاس آرہا ہے یہ بیسیکلی وہاں سے آگے 0.75 آجائے گا پھر آپ کو یہ دسٹنس چاہیے ہوگا جو کہ یہ دسٹنس میں ہائیلائٹ کر رہا ہوں گرین سے تاکہ ہم اس کو میٹ اپ کر سکیں اور لازم ہوتا ہے یہ ایک سائٹ پہ آتا دوسری سائٹ پہ بھی ہوگا تو بیسیکلی یہ پلس 2 ہو جائے گا 2 into اب یہ دیمینشن میں as it is لکھ دیتا ہوں کہ 2 into 0.595 into 10 of 30 degree تو یہ ویلیو میرے پاس سولف کرنے کے بعد تقریباً بن جائے گی اس پوائنٹ پہ مجھے بتاو یار کسی کو کوئی ایشیو آیا ہو جی پلیز یار اس کا مجھے کنفرم کر دو کہ اگر یہ پوائنٹ آپ لوگوں کو پلے رہا ہے چلو میں اوڈی والا پوائنٹ بتا دیتا ہوں چلو یار اوٹر ڈائمیٹر میں اس کو چلو میں یہاں ڈراؤ کرنے کی کوشش کرتا ٹھیک ہے اب بھی سے ہم one by one لے کے چلتے ہیں میرے پاس یہ پتہ کیا معلوم ہے مجھے نہ صرف اس کا nominal ڈائمیٹر بولٹ کا معلوم ہے اور وہ ہے 0.5 ٹھیک ہے مگر مجھے یہ معلوم ہے کہ اوپر ایک واشر یوز ہوتا ہے اور واشر جو ہے وہ آپ کے پاس کچھ ایسے بن جاتا ہے ٹھیک ہے واشر کا مجھے یہ معلوم ہے کہ فارمولا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس کچھ کا ڈائمیٹر آگیا ہے جو کہ تھا 0.75 ٹھیک ہے یہاں تک کلیر ہے آپ کو اچھا اب اس کے بات چلتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے ہم نے پریویس ٹیپ میں فریسٹر کی لیندھ فائنڈ آؤٹ کی تھی جو کہ 0.6725 انچ تھی یہ پوائنٹ بھی کلیر ہے اچھا اب دیکھو اگر 0.6725 چلے میں یہاں سے کلر بھی چینج کرتا ہوں اور وہ کچھ ایسے باندھ رہا تھا ٹھیک ہے ایشو کہاں آیا ایشو یہ آیا کہ اگر آپ نے ہے جو مٹیریل تھا جو مٹیریل اے وہ تھا صرف یہاں تک اور اس سے نیچے جو یہ والا پارٹ ہے یہ مٹیریل بھی ہے ٹھیک ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو مٹیریل اے جہاں باؤنڈری زندری ہے نا اس پوائنٹ جس کو میں نے بھی گرین سے ہائلائٹ کیا مجھے پتہ ہونا چاہیئے کہ یہاں تک جو ہے نا اس کا کیا اوبرال ڈائیومیٹر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے یہ والی لیندھ بھی معلوم ہو چاہیئے اس کو کلر چینج کرتا ہوں مجھے اصل میں یہ والی ڈیمنشن بھی گون ہونی چاہیے اور بالکل اس کے اپوزرٹ یہاں سے یہ ڈیمنشن یہاں بھی تو ایکسٹنٹ کر رہی ہوگی کیونکہ آپ کے پاس یہ سیم جو ہے وہ فریسٹرم لازم ہوتا ہے ایک سائیڈ پر تو نہیں بنتا ہے تو دونوں سائیڈوں پر برابر بننا ہے تو یہ کچھ یہاں کرتے بھی کچھ ایسے ہی بن رہا ہوں تو بیسیکلی سمجھ دوکے مجھے بیسیکلی یہ ڈیسٹنس بھی معلوم کرنا ہے تب ہی میرے پاس یہ ڈیمنشن بنے گا جو کہ یہاں دیکھ رہے ہو کہ اٹھا ڈیمنشن ڈیمنشن ڈیمنٹ انٹر فیسٹ ٹھیک ہو گیا تو اس وجہ سے جب یہ فائنڈ ڈیمنشن کو میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ ایکس ہے اگر یہ ایکس ہے تو دیکھو اب میرے پاس ڈیمنشن کونسی گیون ہے میرے پاس یہ ڈیمنشن اب آپ بھی بتاؤ گے کہ جو ڈیمنشن میں پرپس سے ہیلیٹ کر رہا ہوں کیا یہ ڈیمنشن مجھے گلو ہے مجھے یہ بتاؤ گا کیا کہلہ ہے شابش کوئی مسئلہ نہیں ہے بتاؤ شابش ہم نہیں 0.5 سے یہ بڑھے گی اور وہ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ کیوں ٹھیک ہے یہ دیکھو اگر یہاں گوھر کرو آپ دیکھ رہو کہ یہ 1x2 0.5 ہے یہاں تک آپ کی بات بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس میں یہ واشر والا یہ جو چھوٹا سا ایڈیا یہ بھی آئے لگا ہے کیونکہ فرسٹرم جو ہے بیسیکلی وہ یہاں سے شروع رہا ہے کیونکہ جو واشر ہے یہ بھی بیسیکلی کونٹریبیوٹ کر رہا ہے کہلیں کہ اس کی سٹیفنیس کے اندر جو فرسٹرم ہوگا اس کا وہ بیسیکلی وہاں سٹارٹ سے شروع ہو ٹھیک ہے یہاں سے اس پوائنٹ سے تو اس وجہ سے یہ ڈیمنشن جو ہی 0.5 بنے گا اور یہ 0.5 نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ وجہ ہے اب یہ پوائنٹ کلیر ہے تا یہ اچھا دیکھو اگر آپ کو وہ پوائنٹ کلیر ہے تو دیکھو پھر آپ کو یہ ٹرگنومیٹو بھی کلیر ہونی چاہیے چلیں ہم یہاں دوبارہ بنا لیتے ہیں اب آپ نے کہا کہ جی ہم نے اس پہ ہمارا ایگریمیٹ ہے 0.595 ہے اور میں نے پتہ ہے کہ یہ جو انگلہ نہیں ہم نورملی 30 ڈگری ہیں گے آپ کے کورس میں ٹھیک ہے تو اب آپ مجھے خود بتاؤ یہ آپ کے پاس یہ جو کیس ہے اگر میں اس کو یہاں ہے یہ جو بانتا ہے تو بسکل ہم یہاں لکھ سکتے تھے کہ 10 of 30 ڈگری is equal to دیکھو اینگل اس ایکس کے ساتھ بند رہا تو یہ بیس ہے بسکلی ایکس ہوگا ہے 0.595 ٹھیک ہے اب دوسری سائٹ پہ بھی یہ ہی ہے اگر میں اس کو یہاں بنا دوں وہ بھی ہے میرے پاس ایکس ہی ہوگا تو یہاں بھی میرے پاس یہ ہی آئے گا 10 of 30 ڈگری is equal to x over 0.595 اور اگر میں نے complete یہ ڈیامیٹر find out کرنا ہوگا complete length find out کرنی تو وہ کیسی ہوگی کہ 0.75 ایک ایکس ہی طرف ہے اور ایک ایکس اس طرف ہے ٹھیک ہے تو بیسکلی 0.75 plus 2x دیکھو یہی چیز میں نے ادھر کی ہے اگر آپ یہاں بار کر رہے تو آپ دیکھیں کہ 0.75 multiply by sorry plus 2 into 0.595 multiply by 10 of 30 is equal to 1.437 ڈیامیٹر اب بتائیں اگر کسی اور کو بھی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہو کیونکہ کہ this is important ٹھیک ہے یہ ہم نے کرنا ہے اور اچھے انداز میں کرنا ہے ٹھیک ہے تو پیس اچھا چلو ٹھیک ہے اب ہم نے یہ find out کر لیا اس کے بعد اب لازم بات ہے اب ہمیں یار یہ جو joint ہے ہم ایک genuine ایک ویسی question ریز ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کا midpoint ہے آپ کو یہاں تک بھی یہ find out کر لینا چاہیے یہ diameter کتنا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم نے یہ find out کرنا ہے تو اس کا diameter find out کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے کیوں میں midpoint کی length ویسے ہی کیونکہ 0.6725 یہ موجود ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو find out کرنے کے لیے چلتے ہیں تو وہ کیسے ہوگا اب اس میں آئے گا وہ بالکل اسی طرح ہی ٹھیک ہے 0.75 درمیان میں آئے گا اب میں اس dimension کو یعنی کہ جو کچھ یہ triangle امرہ سے یہ 30 ڈگری تھا اور یہ جو angle یہ length تھی یہ 0.6725 ہمیں known ہے اس dimension کو میں y کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اگر آپ یہاں سے دیکھو یہاں بھی آپ کے پاس y موجود ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں لکھ سکتا ہوں y plus y ٹھیک ہے یہ اس کا outer dimension اس بات میں کسی کو کوئی اتراز ہو اگر اتراز نہیں ہے تو ہم آگے continue رکھتے ہیں یہ 2 ہو جائے گا اور y کی جگہ ہم بالکل یہاں بھی لکھ سکتے ہیں کہ 2 into 10 of 30 multiply by 0.6725 تو جب ان دونوں کو ہم solve کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ value بہتی ہے 1.527 inch ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ آپ کو یہاں 1.527 بھی آپ کو نظر آ رہا ہے 1.437 بھی نظر آ رہا ہے تو یہاں تک clear ہے جی یہ اس میں کسی کو کوئی issue ہو اگر یہاں تک issue نہیں ہے اب ہم آجاتے ہیں اپنے K کی طرف ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو ہے نا ہمیں یہ پتا تھا اب ہم اس کو دو different approach سے use کریں گے جو پہلی اپروچ کی پہلے تھا وہ نے کہا تھا کہ آپ نے میمبر سپرنگ ریٹ find out کرنے جب top plate آپ کے پاس steel ہے اور bottom plate جو ہے وہ cast iron ہے تو اگر میرے پاس top plate steel ہے تو میں اس کے لئے اب یہ formula use کرتا ہوں تو اس کے لئے میں values کرتا ہوں تو that would be equal to اس کو میں K1 بول دیتا ہوں 0.5 double seven four pi multiply by e steel کا جو modulus of elasticity ہوتا ہے 30 into 10 raise to power 6 psi ہوتا ہے multiply by d جو ہمارے پاس bolt کا diameter تھا وہ 0.5 ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اس کو natural log of 1.155 اور اس کے بعد آ جاتی ہے thickness t ٹھیک ہے تو اس case میں جو اس کی thickness t ہے that would be یہ دیکھو اب basically اس کی thickness t وہ 1.5 ٹھیک ہے 1.5 میں آپ کے پاس 0.095 بھی بھی دونوں steel ہیں تو ہم یہاں کہہ سکتے ہیں 0.1 0.5 ڈیوائیں 0.5 ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ اچھا اس کے بعد جو ہے پلس کریں گے کیپیٹل ڈی کیپیٹل ڈی جو ہے بیسیکلی ہمارے پاس یہاں یہاں سے چھوڑا ساپ لوگوں کو زیادہ کلیر کروکہ بیسیکلی جو کیپیٹل ڈی ہے وہ آپ کے پاس یہ ڈیمنشن ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ بیسیکلی آپ کے پاس وہ ہیڈ یعنی کہ جہاں سے شروع ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں اس کی جو ہے کہہ لیں کہ کتنے ہوتی ہے تو اس کو ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے سو کیپیٹل ڈی جو ہے وہ ہمارے پاس ہونا ہے اراؤنڈ 0.75 ٹھیک ہے اور یہ ہم نے فائنڈ ڈاوٹ کیا ہے ادھر ڈیامیٹر آف تا واشر 0.75 یہ بسیکلی اس وجہ سے ہاں ٹھیک ہے تو ساری ہم یہاں موڈل ہوں ٹھیک ہے تو پلس ٹی جو ہے اس کیس میں 0.75 ہوگا نسمی 0.05 اور اس کے بعد یہاں کیپیٹل ڈی 0.75 اور پلس 5 یہ ہوگیا اسی طرح یہاں دیکھو تو AM5 ملٹکلہ بے 0.595 پلیس 0.75 یہاں اب یہ پلیس ہوگا 0.5 اور یہ capital minus small d یعنی 0.75 minus 0.5 اس کو جب آپ solve کرو گے تو آپ کے پاس یہ جو value ہے یہ آئی کی 30.8 into 10 raise to part 6 unit اس کے ہوں گے lbf4 force اس میں کسی کو کوئی issue آیا ہو کہ ہم نے کسی کوئی value کہاں سے آئی ہے اور کیا جیس ہے anyway please اگر آپ یہاں اتراز نہیں ہیں تو پھر ہم چلتے ہیں آگے ڈیو یہاں آئے گا میں نے یہاں سے لے کے یہاں تک تو میں نے find out کر لیا یہ dimension جو ہے میرے پاس کیا تھی ایک تو یہ material میرے پاس steel تھا اور دوسرا یہ کہ وہ 0.5 plus 0.59 0.59 sorry 0.59 0.09 تو یہ تو میں نے find out کر لیا اب مسئلہ یہ ہے کہ میں ہائلیٹ کرنے جا رہا ہوں یہ اورنج سے ایڑیا یہ والی لائن ہے یہ material جو ہے یہ جیسے کے لئے آپ کے پاس جیسے کاسٹ آئے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو سرسٹم ہے وہ اس کے نیچے سے شروع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے یہ جو small length ہے مجھے اس کے لئے بھی stiffness اب find out کرنی پڑے گی تو اگر مجھے اب اس small area کے لئے stiffness find out کرنا ہے ہم آجاوکٹس چلتے ہیں اور اس small area کے لئے ہم find out کرتے ہیں یہاں ہے ٹھیک ہے سو آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ gray cast iron اور اس کے لئے ہمیں modulus table میں ہمیں مل جاتا ہے کہ 14.5 ہے mpsi یعنی کہ mega psi یعنی کہ into 10 raised to power 6 ہم خود ہی automatically کر دیں گے اس کے لئے بھی تمام values جو ہے نا ہم وہ put کر دیتے ہیں اور اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ k2 ہے that would be equal to 0.5 double seven four multiply by e which is 18.5 into 10 raised to power 6 multiply by small d which was 0.5 divide کر دیتے ہیں natural log overall اور اس کے بعد یہ 1.1 double five t کیا ہوگا اس میں ٹھیک ہے سو t کو اگر آپ نے find out کرنا ساہم نہیں small length find out یہ دیکھ رہو 0.0 double seven five سو بیسیکل یہ وہ length ہے سو یہاں جو t ہے that would be 0.0 double seven five اور اس کو جو ہے اب آپ پھر پلس کر دو کہ capital d which is 0.75 minus small d which is 0.5 0.5 اور اسی طرح capital d یعنی کی 0.75 plus 0.5 اور اسی طرح denominator میں 1.1 double five دوبارہ آ جائے گا divide کریں گے سو thickness آجے گی 0.0775 plus 0.75 اور یہاں پلاس ہو جائے گا 0.5 اور یہاں پاس ہو جائے گا capital d which is 0.75 minus 0.5 تو جب آپ اس کو solve کرتے ہو تو ہمارے پاس اس کی value جو ہے نا final وہ ہمارے پاس بنی ہے تقریبا 285 0.5 into 10 raised to power 6 اور found force تو یہ ہمارے پاس force بنی ہے اچھا اسی طرح پہلے ہم third کو find out کر لیتے ہیں اور پھر ہم اس پر discussion کر لیتے ہیں so third one جو ہے وہ بھی دیکھو ہمارے پاس simple ہے اس کا تو ہمیں straight away پتا ہے کہ thickness جو ہے نا وہ 0.6725 ہے جو کے fris time کی نیتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے آپ بلکل اسی طرح یہاں resolve کرو گے جس طرح آپ کے پاس form on کاری اور so ڈگون 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 موسیقی 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 ایسا کنون مبانا میں ایک بیٹھ مکمت بیٹھ میکن سے رہا ہوں اور اسی طرح دیکھو اے ایک بیٹھ مکمت بیٹھ مکمت بیٹھ مکمت بیٹھ میکنے 9.378 10 to 10 10 to power 6 ہمارا یہاں پارٹ اے کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہاں تک کسی کو کوئی اطراز ہو کوئی ٹنشن پریشانی مسائل اگر ہیں تو پلیز پوچھیں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ ہے تو پوچھ لو اب پوچھ سکتے اچھا چلو سارے جو ہیں سوئے ہوئے ہیں یہاں سے اب آپ کو لگی سمجھ چلو اچھا جیچے نے آگے چلتی ہیں اچھا اب ہمارے پاس ایک پارٹ ہو گیا اگر آپ کوئیسن کی سٹیٹمنٹ دیکھو تو اس نے ہمیں اب اگلا پارٹ اس نے کہا تھا کہ آپ نے using method of conical fristar determine the member of the spring rate کیا ہے if both plates are steel اس کا مطلب ہے کہ دونوں پلیٹیں جو سٹیل کی ہیں اگر method of fristar آپ نے use کرنا تو آپ کو پتا ہے یہ دیکھو لیندھ ہم نے find out کی تھی 0.6725 اور 0.6725 ٹھیک تو یہاں سب سے پہلے ہم نے کام کیا کرنا ہے اور آپ نے کچھ نہیں کرنا یہ جو لیند کس میں l ہے that is equal to 2 into 0.6725 یعنی کہ یہ value ہمارے پاس بنتی ہے تقریبا 1.345 ٹھیک تو یہ میں نے find out کر لیا اب یہاں سے km اگر find out کرنا ہے تو دیکھو اور اس نے ہمیں بتا دی ہو کہ یہ سٹیل ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھو 0.5 774 پائی ای جو ہے وہ ہمارے پاس ہو جائے گا 13 into 10 is to power 6 multiply by d جو کہ ہمیں given as 0.5 ہے 2 آ گیا natural log یہ 5 یہاں آئے گا 5 multiply اورگر numerator میں 0.5 774 l جو کہ بھی میں نے find out کیا 1.45 plus 0.5 multiply by 0.5 یہ ڈیوائیڈ کریں اسے 0.5 774 لینڈھ جو ہے 0.3 4 5 ہے plus 2 5 multiply by d which is 0.5 تو جب ہم اس کو کمپلیٹ سارے کو یہ میرے پاس پہلی تقریبن بنی ہے 14.64 ٹھیک ہے اس میں کسی کو یہ اتراز ہو بھئی کہ یہ ڈو کیوں آئے کچھ confusion ہے تو پیس بتا ہو اگر نہیں ہے تو ہم اگلے پارٹ کی طرف چلتی ہیں میں بتا دوں بیسی کلی ایسے ہے کہ آپ کے پاس گیون فارمولا یہ ڈیویلپ ہوا ہو ہے یعنی کہ میں آپ لوگوں کو سلائیڈ میں دکھاؤ ہوں یہ دیکھ رہو یہ جو لازٹ والا فارمولا تھا یہ بیسی کلی پوری ڈیریویشن اور اس کے اند پر یہ آخری فارمولا تھا اس کو ہم نے یوٹیلائز کیا یہ اسے اوپر والا جو وہ ہم نے فائنڈ ڈیوٹ کر لیا تھا کہ یہ دیکھو ہم دیکھو کیا ہم ڈیوٹیلائز اچھا چلو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو ہم اگلے کے اوپر چلتے ہیں ٹھیک ہے دیکھو اگلا پارٹ تھا کہ ہم نے جو ہے نا یہاں سے میمبر فائنڈ آٹ کرنا تھا بوت ہار سٹیل اور یہاں سے جو ہے یوزنگ ایکویشن ایٹ پوائنٹ تھے میں آپ کو بتاتے ہیں ایکویشن ایٹ ڈائچ ٹو تھری جو نا وہ بیسکلی وہ ریزلٹ ہے جو ہم نے فی اے ساپویر سے فائنڈ آٹ کیا اس کے لئے فارمولا گیون ہے اور یہ اس کا ریلیشن موجود ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم اس میں پیرامیٹرز دیکھ لیتے ہیں دیکھو کونکون چیزیں یوز ہوں گی ایک اس میں اے ہے بی ہے ال ہمارے پاس گیون ہے وہ 1.345 ہی یہاں یوز ہوگی ٹھیک ہے اور آپ کے پاس دی جو ہے وہ 0.5 ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اے اور بی رہ جاتے ہیں اور اے جو ہے وہ لازمی بتا ہے یہ سٹیل ہے تو اے جو ہے وہ 30 انٹو ٹن ریز ٹو پار سکس ہوگا دی جو ہے وہ بھی ہم نے مینچن کر لیا کہ اے ہم فائنڈ آٹ کرنا ہے اے اور بی سو یہ دیکھو سٹیل کے لئے یہ ٹیبل میں آپ دیکھ رہے ہو کہ اے کی ویلیو بھی گیون ہے اور بی کی ویلیو بھی گیون ہے تو جب آپ اس کو سولف کرو گے تو آپ کے پاس یہ آنسر اس کا میں یہاں بلیتے ہوں کیونکہ کافی ٹائم اس پہ ہم نے اے کنزیوم کر لیا تو اس کی ویلیو جو ہے نا اس پہ سولف کرتے ہوئے گی اس کے بات اس کے لئے لازم پارٹ تھا کہ ہم نے جو ہے نا اوورال سپرنگ ریٹ ہم نے فائنڈ آٹ کرنا ہے سٹیل کے لئے پار ڈ ڈی کو دیکھیں ڈیٹرمنٹ ڈہ بولٹ سپرنگ ریٹ آب ہم نے بولٹ کے لئے فائند ڈاؤٹ کرنا ہے البعدہ ہم تو خy expressesl کرتے ہیں paar پلس m fel کسی کرنے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں میں لسٹ آن کر لیتا ہوں سارے فارمولا اس کی آپ کے پاس اے ڈی ہے اے ٹی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ای ہے اس کے بعد اور یہاں ال ٹی یوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ال ڈی یوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے اے ڈی جو ہے کہلیں کہ وہ ڈائم آپ کے پاس جو نومنل ڈائمیٹر ہے جو بولٹ ہے اس کے ایڈی ہے ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس جو ہے ابھی نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس تھرڈڈ پارٹ کا ایڈی ہو بھی نہیں ہے ینگ موڈلس جو ہے وہ میں پتہ لگ سکتا ہے کہ وہ ہمارے پاس ٹیل ہے تو وہ ہمیں سموٹ گیون ہوگا ابھی ہمارے پاس ایل ٹی سمال ڈی جو کہ بیسیکلی ہے لینٹ آف تھرڈڈ پورشن ان گریپ یعنی کہ دیکھو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس جو ہے نا یہ دو مٹیریل کو جوئن کر رہے ہیں تو یہ جو اس کے اندر والا جتنا پارٹ ہے یہ گریپ کہلائے گا اور اگر اس میں جو ہے وہ ان تھرڈڈ پارٹ ہے یعنی کہ یہ لائن جو کہ میں نے گرین گلو سے میں نے یہ بنائی ہے بیسیکلی یہ کہلائے گی ایل ڈی ٹھیک ہے جو کہ آپ دیکھو یہاں لینٹ آف ان تھرڈڈ پورشن ان گریپ ایل ڈی اور اسی طرح یہ جو دوسرا پارٹ ہے جو کہ میں ٹاپ پہ میں نے بلو کیا ہے بیسیکلی یہ ہے ایل ڈی یعنی کہ لینٹ آف تھرڈڈ پورشن ان گریپ اب ہمارے پاس ایل ڈی اور ڈی پانڈ ڈی کرنے کے لئے وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس ہی کیپٹیل ایل اور ایل ڈی آنے چاہیے اور کیپٹیل ایل جو ہے وہ بیسیکلی لینٹ ہے فاسٹنر کی وہ ہمارے پاس گیون ہے قویسین کی سٹیٹمنٹ میں وہ ہمیں اس نے بتا ہے کہ جی ڈیٹرز وان پوائنٹ فائنچ میں آپ لوگوں کو بلکہ دکھا بھی دیتا ہوں تاکہ جو ہے کوئی کنفیوجن نہ رہے ہمیں اس نے اس کی لینٹ یہاں دی ہوئی ہے تو لینٹ اب ہمارے پاس آگی اب ہمارے پاس جو انو نا وہ اس کی ایل ڈی ہے اور اگر آپ دیکھو اوہرال لینٹ جو ہے وہ سک سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس یہ والا فارمولا دے گا تو ہم یہاں سے l t find out کر سکتے ہیں which would be 2 into d یعنی کے 0.5 plus 1 by 4 یعنی کے 0.25 تو میرے پاس یہ جو value ہے یہ تقریباً بنتی ہے 1.25 اچھا اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس یہاں اب ہم l d find out کر سکتے ہیں l minus l d سے اپنے کے لینٹ ہے ہم لائ características آپ سکتے ہیں bisle poup یہ وہ والی ہے so that was equal to 1.345 minus کریں گے اس کو ld سے جو کہ ابھی ہم نے find out کیا 0.25 تو میرے پاس threaded part کی جو length ہے یہ بنتی ہے 1.095 اگر ہم نے اب یہ find out کر لیا تو اب ہم یہاں سے a d find out کر سکتے ہیں یعنی کہ area of unthreaded portion is equal to 5 by 4 multiply by d یعنی diameter which is 0.5 جب آپ اس کو solve کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ value بنتی ہے 0.1963 square range اچھا دیکھو ایک اور کام ہو سکتے ہیں جو اب آپ کے پاس unthreaded کا part ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ اسے formula جو ہے یہاں utilize کرو اور آپ اس کو کرو area of threaded portion جو 80 وہ ہم یہاں سے find out کر سکتے ہیں دیکھو ہمیں اس نے question کی statement میں بتایا ہوا ہے کہ آپ کے پاس یہ one one and half inch ہے ٹھیک ہے ایک تو اس نے ہمیں یہ بتا دیا تھا اور دوسرا ہمیں اس نے یہاں یہ بتایا ہوا ہے کہ وہ is unfc اس نے ہمیں بتایا ہوا ہے تو یہ دیکھو یہ unf series ہے اور یہاں دیکھ رہو کہ آپ کے پاس یہ tensile stress area basically area of thread ہے اگر اس کے corresponding آپ چلو تو آپ کے پاس یہ 0.159 ٹھیک ہے 9 square range تو جب آپ کے پاس جب آپ کے پاس دیکھو اب میں table کے پاس ہوں تو دیکھو ہمارے پاس کون کونسی value given میں کر دیکھو چلیں آپ لوگوں کے پاس بھی ایک ریفرنس لازمی بات آپ لوگوں کے منزل مجھے خانجی پلیز پلیز خانجی پلیز خانجی خانجی مجھے 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 خانجی مجھے خانجی چیک اچھا ایک میٹر دو چیزیں یہ سب سے پہلے پوچھا گیا کہ سمجھا دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آمیر نے آمیر لٹ آپ اس کی بات کہہ رہے ہیں جس جس پورشن کو ابھی میں نے جس کی اوپر میرا کرسر موو پہر رہے ٹھیک ہے تو بسیکلی یہ جو لٹ ہے دیکھو وہ آپ کے پاس ہے کہ تھریڈیڈ لینٹھ جو ہے وہ ہمارے پاس یہ فارمولا ہے کہ اگر آپ کے پاس اوپرال بولڈ کی لینٹھ جو ہے وہ سکس انچ سے کم ہو تو آپ نے یہ فارمولا یوز کرنا ہے ٹھیک ہے ٹو ڈی پلس بائی فور انچ تو میں نے اس فارمولا کو یہاں سیمپل یوٹیلائز کیا میرے پاس دی مجھے پتا تھا نومل ڈیامیٹر 0.5 ہے ٹھیک ہے اور اور 1 بائی 4 کو کریں اور اگر آپ بات کرنا چاہ رہے ہو تو 1.345 کہاں سے آیا ہے اچھا یہ ایک تو فارمولا ہے یہ موجود ہے لینٹھ آف تھریڈیلائیٹ یہ لٹ یہ جو اس 1.345 1.345 کہاں سے آیا اگر آپ لوگوں کو یاد ہو یہ دیکھو میں یہاں یہ find out کر کے آئے ہوں تو میں نے اس کو وہاں utilize کیا اچھا دوسرا جو question پوچھا تھا دیکھو یہ جو AD area of unthreaded portion ٹھیک ہے اور اس کے مقابلے میں AT جو کہ area of threaded portion ٹھیک ہے اب area of threaded portion آپ کیسے نکال سکتے ہو اب تب ہی نکال سکتے ہو کہ یا تو آپ کے پاس threaded part یا دوسرا حلی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ table موجود ہے آپ نے یہاں سے AAT 10th cell area میں نے یہاں سے 0.159 find out موجود ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم سلائٹس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لا ۔ ہلو ہلو ۔ ۔ ۔ یہ پچھلے سمیسٹر میں میں چیک کر کے آگے ہوں کر لیا ہوگا بلکل کر لیا ہونا ہے ہاں 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 واہ گوڑ ہو گیا صحیح گالا پیپر کس ٹائم ہے تو سبو سے ویرہی پہنچ گیا ہے یوی ٹی اوہ ہم 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 یہ بھی ہے تو چلیں چاہو گے پی 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 رہا لگیا مگر چلو کہہ رہا ہے اچھا چھا چلیں سر گوڑ ہو گیا گوڑ ہو گیا نافر اچھا 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 یہاں تک ہم نے اچھا 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 اس کے بعد بعد آپ کے پاس یہاں باتا ہے کوئی شیز نہیں ہے کہ roaming lo steady maximum load data bolt can withstand without paraencias so basically ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں گے یہاں پریوڈی میں جب آجاتا ہے تو اس کی ہے کہلیں کہ پروپرٹی کی ہے یعنی کہ اس کے ایک پوزیٹیف شیز ہے کہ وہ لوڈ ڈسٹریبیوٹ کرتا رہتا ہے توڑی ایس ممبر دوسرے الفاظ میں آپ نمید لوگ کہ جو اس کے ایکچول جو لوڈ ہوتا ہے یا اس کے جو ایکچول لوڈ کریگ کپیسیٹی ہوتی ہے اسے بہت مینی ٹائمز ہائے اس کو برداشت کر لیتا ہے مثلا ان کے سا کہ آپ نے بولڈ کہیں ڈیزائن کیا اور ٹوٹل لوڈ رکوائرمیٹ کی ٹوٹل ہی ہنڈر نوٹن اگر ان کے سا کہے کے ٹوٹل نوٹن تک بھی چلا جاتا تو بولڈ کو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ بولڈ کا مین کام یہ ہے کہ اس نے لوڈ جو ہے پری لوڈن میں ہوگا تو اس نے جو ہے ڈسٹریبیوٹ کرتے رہنا ٹوارڈ اٹس ممبرس ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد پروف لیندھ ہے پروف لیندھ بسیکلی is the quotient of proof load and tensile area بسیکلی آپ یوں اس کو سمجھ دو کہ proof strength بسیکلی proof load کے ساتھ ہی ہے یعنی کہ کہ یہ bare minimum strength ہے جو کہ آپ کو آپ شور ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ material جو ہے آپ کو یہ دے گا ہی دے گا ٹھیک ہے تو بسیکلی اس کو ہم یوں utilize کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بسیکلی اگر آپ بائی definition اس کو لے کے چلنا ہے تو بسیکلی proof load جو ہے بسیکلی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس bolt کے اندر وہ point جہاں آپ کے پاس zero point zero 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 one inch کی اگر deformation آ جاتی ہے تو وہ اس time پہ جو load ہو گئے اس time پہ جو strength ہو گئے اس time بسیکلی وہ کہلیں کہ وہ proof strength کو اس ساتھ کو correspond کر رہا ہوگا ٹیک ہے تو بسیکلی yield strength سے تھوڑی سی کم ہوتی ہے اور typically اس کو static strength of bolt گوڑ بولڈ material ہے جو اچھے مٹیریل ان کے لیے ہے کہ اگر وہ classic strength میں بھی ہیں تو ان کا graph جو ہے جو ہے جو ہے وہ upward کو move کر رہا ہوں ٹھیک ہے یعنی کہ وہ زیادہ زیادہ جو ہے یعنی کہ before fracture جو ہے وہ کہلیں کہ sustain کر سکتے ہیں اچھا تو اس کے بعد جو ہے یہ دیکھ رہا ہے کہ اب یہ ڈیفرنٹ materials کی نا سپیسیپیکیشن ہیں مثلا یہ اگر جو ایسے ای کے گریڈ کے طور بنتے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس گریڈ ہے اور گریڈ کے نمبر بھی جو ہے نا آپ کی جو ان کی strength ہوتی ہے نا مثلا proof strength ہے اس کے مطابق ہو رہے ہیں مثلا آپ نوٹ کرو گے کہ جیسے جیسے گریڈ نمبر بڑھا ہے ویسے ویسے آپ کے پاس اس کی proof strength بھی بڑھتی جا رہی ہے Proof strength کو ہم پھر کہہ لیں کہ یہ threshold رکھتے ہیں مثلا جس طرح آپ factor of safety لے کے چلتے ہیں نا کہ جو ہے factor of safety one سے greater ہے یا پھر آپ کہتے ہو کہ اللہابل جو ہے نا ہمارے پاس stress اتنی ہے تو ہم نے اس سے جو ہے کم رکھنی ہے تو بیسکلی proof strength کا یہی کام ہے کہ ہم نے اس وہ ایک limit ہے جو ابھی ہم آگے ایک numerical دیکھیں گے تو اس میں آئے گا بھی اچھا ان میں یہ ہوتا ہے ایسے ہی specification میں کہ جو head ہوتے ہیں نا ان کے اوپر بھی آپ لوگوں کو marking بغیرہ کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ آپ کے پاس جو ہے نا یہ grade کون سے grade کا یہ بولت ہے اسی طرح ہمارے پاس اس team کی specification اس میں آپ کو number لکھنا پڑتا ہے یہ بالکل اسی طرح ہی ہے اچھا اس کے بعد ایک concept ایک اور چیز ہوتی ہے thread run out کے نام سے cricket والا run out یہ similar ہی ہے basically run out اس part کو بولتے ہیں کہ وہ part جہاں آپ کے پاس یہ thread جو ہیں وہ meet کر رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس پاس and threaded part کے اوپر یعنی کہ اگر آپ کے پاس ہی ایک thread دیا ہے چل رہا ہوگا تو آپ note کر کے وہ end پہ gradually ہے کہ بلکل جو last line ہوتی ہے جو کہ transition میں ہوتی ہے basically that is called thread run out normally کہا یہ جاتا ہے یا پھر recommend یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس جو thread run out ہے وہ آپ نے 15 degree اور اگر آپ سے اس سے کم کا ہوگا تو basically اس کا مطلب ہے کہ جو stress ہوگی وہ سب سے زیادہ جو ہے جیسے ہی nut کے اوپر یعنی کہ کہنے کے stress آئے گی تو وہ جو ہے وہ maximum اس point پہ ہوگی ٹھیک ہے تو bolt size are bolts are side by examining the loading at the plane of the washer face of the nut normally جو ہے ہم washer face سے ہم basically start کرتے ہیں stresses وغیرہ کو کرنے کے لئے ٹھیک ہے اور جو ہے نا آپ کے پاس یہ 15 degree سے اگر ہم اسے کم رکھتے ہیں نا so this is the weakest part of the bolt ٹھیک ہے اور باقی یہ تمام اوپر والی condition اگر ہم satisfy کر دینا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ breakage یہاں سے آنی ہے تو basically کہہ لو کہ اس کا ایک طرح سے advantage بھی ہے بجائے اس کے کہ ہم یہ angle increase کریں نا ہم وہ angle 15 degree سے کم رکھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے focus کرنا نا strength کا تو ہم نے پھر یہ run out والے area پہ ہی کرنا ہے اگر ہم نے یہاں focus کر لیا تو آپ کے پاس جو ہے نا material جو ہے وہ کہہ لیں کہ ہم یہاں سے secure کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اسے 15 سے greater کر دیں اور وہ ہو سکتا ہے material وہ head والی side سے feel کر جائے تو اس وجہ سے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کو 15 degree سے جو ہے اس کو کم میں maintain رکھیں اس کو angle کو ٹھیک ہے basically یعنی کہ یہ جو angle آپ کے پاس باندھ رہا ہے نا یہ angle یہ بات ہو رہی ہے 15 degree جو ہے نا اس سے کم ہونا چاہیے تو اس طرح سے جو ہے basically کہہ لیں کہ ہم یہ use کرتے ہیں thread to here run out کا concept so basically سے ہوتا کہ جب جیسے نٹ کا جو پہلا یعنی کہ ان کانٹیک جب وہ آئے گا 15 سے کم ہوگا تو بولٹ کا جو پہلا نٹ پہلا جو thread ہوگا basically اس پہ میکسیمم فورس آگا اور ہم لوگ نٹ کے بارے میں پڑھ کے آئے کہ جو پہلے اس کی تین threads ہوتے ہیں ان پہ وہ میکسیمم فورس اس کے اوپر اپلائے ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر ان کیس اگر ہم اس کو attention کو نہیں pay کرتے ہیں تو basically ہوگا کیا کہ آپ لوگوں نے fatigue failure آپ لوگوں نے پڑھا تھا تو ہو سکتا ہے کہ 15% probability بڑھ جائے کہ آپ کے پاس جو fatigue failure کی وجہ سے ہیڈ والی سائٹ سے آپ کا بول جو ہے وہ fail کر جائے ٹھیک ہے یا ہو سکتا ہے کہ 20% of the time ہو سکتا ہے کہ آپ vulnerable ہیں رن اوٹ والے پارٹ پہ جو ہے وہ break کر دے یعنی کہ basically جو ہے کہہ لیں کہ آم اگر آپ اس کو increase کر دیتے ہیں تو وہ نٹ والی سائٹ یعنی کہ ان کو اتنا advantage نہیں دے رہا تو basically اس کو ہم نے weaker ہی ہم نے اس کو رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو ہے نا یہ کچھ میکرک میں جو ہیں ان کے یعنی کہ ایم وغیرہ میں جو ہیں ان کے یعنی کہ ایم وغیرہ میں جو ہیں ان کے یہ دیوان ہے ٹھیک ہے بولٹ specification ہے اس کو ہم cover کر رہے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں tension joints کی ٹھیک ہے اچھا tension joint کی basically آپ نے سمجھ لو کہ ابھی تک جو ہے نا ہم لوگوں نے discuss کر لیا کہ ہمارے پاس جو ہے نا جب آپ کے پاس آپ نے بولٹ کو connection کیا تو یہ clamping force basically generate ہوتی ہے جس کو ہم preload بولتی ہیں یا اس کو ہم FI سے denote کریں گے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کی فورس تھی that would be detonated by FI یعنی کہ preload تو preload میں basically ہوتا کیا کہ بولٹ آپ کے پاس stretch ہوتا ہے اور اس کے جو member ہوتے ہیں لازمی باتا ہے جب یہ stretch ہو رہا ہے تو یہ جو member ہیں یہ تھوڑا سی compression ہوتے ہیں کیونکہ یہاں سے net جو ہے compressive force لگا رہا ہے اور جب آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ ایک force بھی apply کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس کیا ہوگا بولٹ ایک ایکسٹرا ڈیفلیکٹ ہوگا بائی اماؤنٹ سگما ٹھیک ہے جو کہ میں نے اسٹارٹ میں آپ کو بتاتے ہیں پی اوور کے بھی ایف ایل اوور ایل والا فارمولا سے پر تو جتنا ایکسپینڈ یہ آپ کے پاس بولٹ ہوتا جائے گا اتنا ہی کہلیں کہ آپ کے پاس یہ جو member ہیں یہ اتنا ہی uncompress ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی کہلیں کہ ایک دوسرے کہ یہ directly proportional ہے اس میں چیزیں پھر اس کی مزید ہم سے ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے اس میں جو مین چیزیں ہیں کہ مثلا پی ٹوٹل کیا ہے کہ وہ ٹوٹل ٹنسائی لوڈ ہے جو صرف پی ہے وہ بیسیکلی ایکسٹرنل ٹنسائی لوڈ پر بولٹ ہے پی بی جو ہے وہ پارٹ ہے پورشن آف دا لوڈ that is taken by دا بولٹ کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا کہ نورملی بولٹ کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈیسٹریبیوٹ کرتا رہتا ہے ممبرز کے اندر لوڈ ہوتا ہے جو کہ بولٹ کے اوپر آرہا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں دیکھ رہو کہ پی بی بی آپ کے پاس آرہا ہے پی ایم بی آرہا ہے یعنی کہ میمبرز کے اوپر کتنا لوڈ ڈیوٹ ہو گیا اور بولٹ کے اوپر جو ہے کتنا لوڈ آگیا ٹھیک ہے بیسیکلی جو ہے نا آپ یوں سمجھ دیں کہ یہ جو پی بی ہے یہ ڈیٹیپیکل ہڈھرام سرکاری آفیسر ان گورنمنٹ آفیس جس نے کرنا کچھ نہیں ہے مگر دوسروں کی طرف اس نے کام ہنک دے رہنا فرسکلی یہ والا کام آپ کے پاس بولٹ کا تو اچھا اس کے بعد جو ہے ایف بی ہے بیسیکلی بولٹ لوڈ کتنا لازم ہوا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایف ایم ہے کہ آپ کے پاس لوڈ آن ممبرز کتنا آپ کے پاس سارے چیزوں کو ہم دیکھیں گے اس کے بعد سی ہے کہ فریکشن اف ایکسٹرنل لوڈ کریڈ بائی بولٹ اور ون مائنس سی ایکسٹرنل لوڈ کریڈ بائی ممبرز ٹھیک ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے اوپوزیٹ ہیں ٹھیک ہے تو بیسیکلی یہاں سے اس وجہ سے ہی اٹلائز ہو رہے ہیں اچھا تو یہ ریزلٹ بیسیکلی کہ لیں کہ یہ جو تمام فارمولاز آپ یہاں دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے اچھا اس نے بتایا ہوا کہ سی انٹیکیرٹس ہے پرپورشن آف ایکسٹرنل لوڈ ڈیکسٹرنل لوڈ نیوٹن لوڈ جو ہے وہ ممبرز کی اوپر ڈیوٹ کر دے اور 0.2 نیوٹن لوڈ جو ہے وہ اس کی اوپر آ رہا ہو مثلا اگر آپ یہاں دیکھ رہے ہو کہ یہ اس پر کر رہا ہے بولٹ کی گرپ کی اوپر اور بولٹ کی گرپ کیا ہوتی ہے کہ وہ ایریا جو کہ اس ممبر کے اندر امرز ہے جو کہ آپ کو یہاں یہ نظر آ رہی ہے یہاں کہ یہ کتنی لیندھ ہے اگر تو یہ بولٹ لیندھ ٹو ہوگی تو بیسیکلی یہ پروپورشن ہے اور اگر 3 ہے تو یہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا فور کے لئے ڈیفرنٹ ہو جائے گا تو یہ کچھ اس طرح سے آپ کے پاس ہوگا اور اس کے بعد اگر آپ نے بولٹ کہنے کے فورس فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں FB ہے اور FMI کے ریزلٹنٹ فورسن ممبر کیا ہے بولٹ کیا پر کیا ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس یہ ریلیشن موجود ہے ٹھیک ہے اور یہ تب بھی ویلیڈ ہے جب آپ کے پاس جو ممبر ہے ڈیرمین یعنی کہ جو لوڈ آن ممبر ہے وہ نیگٹیو رہی ہیں کہنے کے کمپریشن میں رہے ہیں آپ کے پاس ممبر یہ آپ کے پاس کہنے کے ویلیڈ ہوگا ٹھیک ہے اچھا ایسا کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی لازم بات ہے میری مجھے سن سن کے تھگے ہوگئے تو ایسا ہے کہ پانچ منٹ کی بریک کر لیتے ہیں میں بھی پانی پیلوں آپ لوگ بھی پانی شانی پیلیں ٹھیک ہے اور بس اس کو سٹارٹ کرتے ہیں مشکل سے ہارڈلی دس سلائٹ رہ گئی ہیں اس کے بعد ٹھیک ہے اور میں زیادہ آپ لوگوں پر لوڈ نہیں ڈالوں گا مگر یہ ہے کہ کچھ چیزیں کونسپٹ کلیئر کرنا ضروری ہے میرے لئے یعنی کہ جو میرا فرسٹن فورموسٹ ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ چیزوں کا پتہ ہونا جو اس کے بعد آ رہی ہیں وہ کلیئر ہو جاتی ہیں بس ہم ختم کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں دیکھیں گے ٹھیک ہو گیا سو پانچ منٹ بعد ہم ملتی ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ جو ہے کلی پانی شانی پیا ہو ٹھیک ہے تو پھر جو ہے ہم اس کو یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں سکرین شیئر ہی رہے گی لنک چل رہا ہے پانچ منٹ بعد ملتے ہیں سپ رہا ہے موسیقی 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 سکرین کر دوں میں ہمارا ٹھیک ہے یہ باقی تمام سلیڈز ہم کرتے ہیں میں آئے ہیں ہم یہاں موجود تھے اور یہاں ہم نے بریکھ لی تھی تو یہاں سے ہم دوبارہ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا یہاں تک ہم نے جو ہے تمام چیزیں ڈسکس کر لی تھی کلیمپ اور اس کے حوالے سے اور باقی تمام وہ کر لیا تھا ٹھیک اب ہم نے چلنا ہے آگے اچھا جی تو بیسیکلی جو ہے آپ نے ہیڈنگی دیکھی ہوگی ریلیٹنگ بولٹ ٹورک ٹو بولٹ ٹنکچن اس کا مطلب کیا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی دیکھو اب ہم ڈیٹرمنٹ نہیں کر سکتے فیزیکلی کہ آپ کے پاس بولٹ ٹورک کتن ہے آسی بولٹ ٹینشن کتن ہے نہیں کہ وہ پری لوڈنگ کتن ہے مگر ہاں آپ کو یہ ضرور پتا لگ سکتے ہیں کہ جب آپ نٹ ٹائٹ کر رہے ہو تو آپ نے اپنے رینچ کو کتنی بار روٹیٹ کیا ٹھیک ہے اور آپ کے پاس جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ٹورک کیا ہوتا ہے آرک روس ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے فورس کتنی لگائی اور آپ کا ریڈیس وہ سرکل جس کے راؤنڈ موک کر رہے ہو کتنا آپ نے کبر کیا تو آپ یہاں سے ٹورک ضرور فائنڈ آٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ بیسیکلی یہ جو ہمارا ٹورک ہم اپلائے کرتے ہیں اس کو ہم نے ریلیٹ کرنا ہے کہ اس کے اندر پری لوڈنگ کنڈیشن کتنی ڈیٹرمن ہوگی کیونکہ دیکھیں ایسے ہی نہیں ہے کہ ہم اگر ہم اوٹ ٹائٹ کر دیں گے تو بھی ہمارے لیے وہ نقصان دے ہو سکتا ہے اور اگر ہم اسے انڈر ہم اسے لیوزن رہنے دیں گے تو لازم باتا تھپی جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہی ہوگا ٹھیک ہے اس کے لیے جو ایک میں نے آپ لوگوں کو ایک فارمولا بتایا تھا کہ یہ فارمولا ہم نے کور کیا تھا اب اس فارمولا کا ڈرابہ کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس جو ہے آپ کے پاس یہ مرتیریل اور آپ نے یہ ٹائٹن اپ اب یہاں جو بھی الانگیشن ہو رہی ہے اس پارٹ جو کے ہول کے اندر ہے ٹھیک ہے آپ کو نہیں پتا لگ سکتا کہ وہ کتنا ڈیٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کو کہلیں کہ پریکٹیکلی میئر کرنا جو ہے وہ بہت ڈیفکلٹ ہے ٹھیک ہے یہ بلائنڈ ہول کے اندر آپ بلکل یہ کہہ رہی نہیں سکتے ٹھیک ہے تو اس کا پھر دوسرا حل کیا ہے دیکھیں اس کا پھر دوسرا حل یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ڈیوائس ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں ٹارک رینچ اسے بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ بسکلی انڈسٹریز میں بھی ہوتا ہے بلکہ اگلی سلائیڈ میں میں نے شاہد منشن کیا بلکہ میں دکھا دیتا ہوں پہلے ٹارک رینچ ہوتا کیسے یہ جو ایمیج ہے آپ یہ دیکھ رہو کہ یہ بسکلی ٹارک رینچ ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ نے کوئی بھی نٹ بغیرہ ٹائٹ کیا ہوا ہے تو آپ اس کے ساتھ اس کو کپل کرتے ہو اور جب ہلک سے اسے مووک کرتے ہو تو آپ کو وہاں ریڈنگ بتا دیتا ہے کہ اس ٹائم اس کا کتنا ٹارک ہے یہ بسکلی میں نے ویڈیو کا لنک بھی دیا ہے اور آپ لوگ اس کو دیکھ بھی سکتے ہو بسکلی ٹارک رینچ جو آپ کو بیلیوز کے بارے میں بتا رہا ہوں ہم یہ ٹارک رینچ ہم یوز کرتے ہیں انڈسٹری میں ایکٹیو لی کے جو ہمیں فائنڈ ڈوٹ کرنا کیونکہ آپ نے جو بول کو ٹائٹن اپ کرنا اس کی بھی بسکلی ایک لیمٹ ہوتی ہے کہ آپ نے کتنا اس کو ٹائٹن اپ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ایک دو چیزیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے کر ہی لوں مطلب میں زیادہ بہتر ہے ایک 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 کنڈیشن ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں سنگ ٹائٹ کنڈیشن یہ بسکلی سنگ ٹائٹ کنڈیشن وہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنا بولٹ کو نٹ کے ساتھ آپ ٹائٹن اپ کر رہے ہو اور آپ نے اس کو بلکل اتنا ٹائٹن اپ کر دیا ہے کہ وہ جو ہے اب آپ کے پاس بولٹ جو ہے بغیر رینچ کے کھول نہیں سکتا مگر اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے اس کو کرنے کے لیے یعنی کہ آپ نے اگر اس کو کہلیں کہ سنگ ٹائٹ کنڈیشن کے بعد آپ نے اس کو مہیر کرنے کے لیے ٹارک وغیرہ مہیر ٹارک کے لیے یا پھر ایک اس میں ٹرم ہوگی کہ اس کو بولتا ہے ٹرن آف تا نٹ میتھوڈ ایک تو یہ ہے کہ آپ ٹرن آف تا نٹ میتھوڈ جو ہے کہ جب آپ سنگ ٹائٹ کنڈیشن میں آ گیا تو آپ کیا کروگے کہ تقریباً 180 ڈگری سے دوبارہ روٹیٹ کر دوگے مثلاً آپ نے نٹ کو جو ہے نا آلرہی یہاں بالکل پرفیکٹلی ٹائٹ کر دی آپ کیا کروگے نورملی آپ لوگ جیسے آپ لوگوں نے دیکھو کہ بلکہ نورمل ہمین انسٹنکٹ ہے کہ اسے مزید پکا کرنے کے لیے جب آپ نے ٹائٹ کر دیں آپ پھر تھوڑا سا کوشش کروگے اسے رنج سے مزید تھوڑا سا ٹائٹ کریں تو اگر آپ اسے 180 ڈگری روٹیٹ کرو گے تو بیسکلی ڈیمڈ از ترن آف تار نٹ پیتھرد تو اس میں بیسکلی ہوتا کہ جب آپ ایکسٹرہ 180 ڈگری اسے روٹیٹ کرو گے تو ہمیں پتہ لگ جگہ سنگ ٹائٹ کنڈیشن سے تو ہمیں چونکہ بولٹ کا ڈائی میٹر گیون ہوتا ہے بولٹ کے نٹ کے سائزز گیون ہوتے ہیں تو وہ پتہ لگ جائے گا آپ نے اتنا ٹارک اس کے اوپر اپلائی کیا ہوئے ٹھیک ہے تو اس کی یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ ورنہ دوسرا میتھرڈ لازم بات آپ کے پاس ٹارک رینچ والا تو ہے اچھا تو یہ دو میتھرڈ تھے جو کہ یوٹلائیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے سو بیسکلی ان کو جو ہے آپ کہلیں کہ میر کرنے کا جو میتھرڈ تھا جو کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ بولٹ الانگیشن اور کیلکلیٹڈ سٹیپنس کو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو میتھرڈ ہے یہ ہم پریکٹیکلی نہیں ڈیٹرمنٹ کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ پریکٹیکل نہیں ہے یا تو آپ ٹارک رینچ یوز کر لو یا پھر جو ہے ہمیں ایک ریلیشن اب فائنڈ اوٹ کرنا چاہیے کہ جو کہ ٹارک اور بولٹ کے درمیان آپ کے پاس اپلائے ہو رہا ہو تو اگر ہم نے اس کو ڈیٹرمنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ جو لکھا ہوا ہے اس کو میں ریلیشن کر دوں اور تو تک یہ تھوڑا سا ایزی ہو جائے اچھا دیکھو اس کے لئے یہ جو ٹارک ہے اس کے لئے یہ ریلیشن موجود ہے اب آپ کے پاس فرس کرو جو ٹارک رینچ ہے آپ کو ٹارک تو مل جائے گا مگر آپ نے اس پری لوڈنگ فورس کیسے نکالی کہ پری لوڈ اس کے اوپر کتنا ہے تو فائی آپ کے پاس پھر آپ یہاں سے فائنڈ اوٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اسی طرح یہاں ٹین آف لیمڈہ ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے واشر فیس ڈائیمیٹر دیکھو 1.5 ڈائیمیٹر اس کے بعد یہ کولم ڈائیمیٹر ڈائیمیٹر کولم ڈائیمیٹر بیسیکلی وہ یہی چیز ہوتی کہ جو واشر کا فیس ہوتا ہے کچھ بولٹ آپ اس قسم کے بھی دیکھو گئے ان کے ایڈ یہاں موجود ہوتا ہے اس کے بعد تھوڑا سا پارٹ یہ موجود ہے اور پھر یہاں کر کے یہ واشر ٹائپ آئے گا تو بیسیکلی اس کو ہم کولر بولت دیں وہ بیسیکلی کولر بولت ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اچھا 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 یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں اس میں جو مزید بورنگ سٹف تھوڑا سا اور ڈسکس کر لیتے ہیں اس میں باقی تمام ڈائریوشن اس طرح ہوگی یہ جو آپ کو capital K نظر آ رہا ہے this one this capital K is called torque coefficient اس میں بھی دیکھ رہا ہے آپ کے پاس یہ ڈیفرنٹ فارمولا آپ کے پاس لیمڈا بیسیکلی کھلیں کہ lead angle ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کے پاس وہ thread جو موف کر رہا ہے تو ایک thread سے دوسری thread آپ لوگوں نے cover کیا ہے میں آپ لوگوں کو task کیا تھا تو اس میں 10 لیمڈا بیسیکلی ہوا ہے dm وہ بیسیکلی mean diameter آپ کے پاس major diameter mean mean ڈیامیٹر کا basically mean لے لیے تو تو اچھا اس کے علاوہ جو ہے normally fc جو ہے coefficient of friction ٹھیک ہے جو یہاں use اور اب باقی تو I think SSHS میں کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ لوگوں کو نہ بتاؤ اور ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ K جو ہے وہ normally آپ کو یہاں کچھ conditions کے لیے آپ کو K کی value ڈیو گیون اگر نہیں تو آپ کا یعنی کہ اس کیسے میں نہیں تو آپ نے K کی value 0.2 لے کے solve کر دینا اچھا اس کے بعد کچھ ریسرچ نے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے وہ بیسیکلی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس انہیں کہ انہوں نے determine یہ کیا تھا کہ آپ نے پری لوڈنگ انہوں نے find out کرنی کی کوشش کی تھی دو طرح کے بولٹ میں تارک انہوں نے اس کو 90 نیوٹن میٹر تک ہی کیا تھا وہ بیسیکلی ایک کچھ تھے جو کہ Unlubricated کچھ تھے جو کہ ان میں Lubrication use کر رہے تھے جو Unlubricated تھے ان میں issue یہ آرہا تھا کہ ان کی standard deviation بڑی تھی اور جو آپ کے پاس Lubricated تھے ان میں standard deviation جو ہے وہ کام ہوتے ہیں کہ standard deviation کا مطلب کیا ہے standard deviation یار آپ لوگوں نے results کے حوالے سے آپ لوگوں کو پتے ہیں آپ لوگوں کی وہاں بھی standard deviation ہوتی ہے کسی کو پتے ہیں کہ جو relative grading میں grade ہوتے ہیں یہ standard deviation کی طرح بنتے ہیں اچھا چلو standard deviation کو آسان بھاشا میں میں آپ کو پتا جاؤں بسکلی probability میں آپ کو کور بھی کرو گے بسکلی standard deviation کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر مختلف ڈیٹا سٹ ہیں ٹھیک ہے تو کتنے ڈسٹنس کے بعد یہ میجر چینج بسکلی کہہ لو کہ جو بیل کرو بنتی ہے وہ ایسے کچھ بنتی ہے سو مجورٹی جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس یہاں لائک کر رہا ہوتا ہے بسکلی اگر میں ریزلٹ کی بھی بات کروں تو جو آپ کا topper ہوتا ہے وہ بسکلی یہاں پیک کے یہاں لائک کر رہا ہوتا ہے سوری ایوریج جو ہے وہ یہاں پیکٹ ہوتا ہے میکسیمم جو ہے وہ یہاں لائک کر رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ریگولر انٹرویلز کے بعد اب یہاں ان کی پرسنٹیج ہوتی ہے مثلا ایک اس کو جو ہے ہم وہ سٹینڈ ون سٹینڈ ڈیویشن بہت ہیں پھر ٹو پھر تیری اس طرح یعنی کہ یہ سٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے تو ان شورٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ویلیوز ہیں ان کے دمیان گیپ کتنا ہے یعنی کہ دیکھو اگر ان لوبرکیٹڈ ہے تو آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کے پاس جو سٹینڈ ڈیویشن ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ایوریج آپ فورس لگا رہے ہو فلکچویشن اس میں زیادہ ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کیس میں پری لوڈ جو ہے وہ 34 اور کسی کیس میں 40 ہو جائے کسی میں 41 ہو جائے ایٹس ایکٹرہ اور اگر آپ لبرکیٹڈ ڈیویز کرتے ہیں سندر ڈیویشن دیکھ رہے ہو 2.88 2.88 کا مطلب ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ زیادہ کنفائنڈ ہے کہ اگر ان کے ساتھ 32 کی لوڈ لگا ہے تو ہو سکتا ہے لوڈ 36 تک چلے جائے اچھا ڈیجیٹل ٹاک رنج کی میں نے آپ کے بات کر لیا ویڈیو آپ لوگوں نے خود دیکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ایک زیادہ ہے اس کو میں ڈیٹیل میں نہیں کروں گا اس کو ہم صرف یہاں سے یہاں سے اس کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہو کہ 3x4 انجھ جو ہے اس کی لیندھ ہمیں گیون تھی ٹھیک ہے اور یہ بتا دیا تھا کہ لوڈ اس پہ 6 کی پی لگ رہا ہے یعنی کہ 6 کیلو پاسکل لگ رہا ہے اور اس کے جو ہے اس کے جو یہ بول ٹینس ہے وہ تقریب بند 25 کیلو ہے اور اس کے بعد جو ہے ان کی سٹیفنیس جو ہے KB اور KM ہمیں گیون ہے ٹھیک ہے یہ مہگا میں گیون ہے اور ہم نے اس کے پری لوڈ اور سرویس لوڈ بغیرہ اور باقی تمام چیزیں انڈیٹرمنٹ کرنی تھی تو پری لوڈ سٹریس بغیرہ انیچ لیے جو سب سے پہلا جو ہے جس میں جو ہے ہم نے مینمم پروف لیندھ سے ہم نے فائند آٹ کرنا اس میں دیکھ لو ہم نے سیگما فائند آٹ کیا کہ ہمارے پاس یہاں ایریہ موجود تھا اس کا ایٹی یعنی کہ بسیکلی ٹیبل ایڈ ڈیش ٹو سے یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے تھریڈ کا ایریہ ٹھیک ہے 0.373 میں نے ہائیلیٹ کیا ہوئے وہ یوٹیلائز کر کے ہم نے یہاں سے ڈیٹیرمنٹ کیا اس کے سیدے کیا سکتیس ٹیس 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 ٹو ہے اور سٹیفنس کانسٹنٹ اگر ہم نے پیدا 0.3 ہتا ہمیں پتہ لگیا کہ بولٹ کے اوپر آپ کے پاس کتنا لوڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کے انڈر سرس لوڈ بسیکلی کتنا ہے اور آپ کے پاس وہ پری لوڈ سٹریس کتنا ہے تو جب ہم نے میر کیا ہمارا پری لوڈ سٹریس ہوتا ہے آپ کے پاس grade 5 کے لیے وہ basically ہے 85 so یہ دونوں values 85 سے کم ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ design ہمارا سیت ہے اس کے بعد جو ہے دوسرا تھا کہ find out کرنا تھا کہ ہم نے جو ہے torque ہم نے find out کرنا ہے ٹھیک ہے کہ preload جو ہمارا یہ 67.02 achieve کرنے کے لیے ہم نے torque ہمیں کتنا apply کرنا پڑے گا تو اس کو determine کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ formula تھا k into fi into d تو ہمارے پاس جو k ہے وہ ہمارے پاس کہلیں کہ 0.2 ہم نے لیا fi ہمیں question کی statement میں given تھا کہ وہ ہمارے پاس 25 kilos تھا 25 into 10 raised to power 3 diameter جو ہے وہ 3 by 4 given ہے statement میں یعنی کہ 0.75 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ value given ہم نے یہاں سے torque find out کر لیا اس کے بعد اگر آپ نے part c جو تھا اس میں ہم نے find out کرنا ہے torque necessarily developed the preload ٹھیک ہے یہ دوسری equation ہم نے find out ایک اور equation method اس کو utilize کرتے ہو اگر آپ نے determine کرنا ہے تو اگر اس جو دوسری equation ہے وہ basically یہ formula تھا ٹھیک ہے جو کہ ہم نے last میں ہم نے یار یہاں دیکھا تھا ٹھیک ہے جو یہاں ہم نے یہ formula دیکھتے ہوئے یہاں ہے ٹھیک ہے lambda جو ہے وہ lead angle وہ ہمارے پاس نہیں تھا تو ہم نے یہاں سے find out کیا دیکھ رہے ہو کہ اس نے یہاں mean پہلے diameter find out کیا root diameter find out کرنے کے لئے اس نے جو ہے table کا sahara لیا تو اس طرح سے جو ہے آپ کے پاس یہ value آ جائے گی اچھا اس کے بعد جو ہے ہم نے quickly cover up کرتے ہیں basically آپ کے پاس ہے statically loaded tension with preloaded ٹھیک ہے تو اس میں basically concept is یعنی کہ یہ ہی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے different type کے اگر static loading ہے تو اگر آپ نے actual stress find out کرنا ہے ٹھیک ہے یا پھر جو ہے اس کا factor of safety بغیرہ کیا ہوگا یہ simple formulas ہیں جو کہ اس کی form میں given ہیں ٹھیک ہے اور جو ہے یہاں سے اب ہم نے اچھا اس میں ایک چیز جو important ہے نا پورا topic میں وہ میں آپ کو اس کا summary بتا دے تو summary اس کی basically یہ تھی کہ ہمارے پاس normally ہم bolts کو جو ہے نا ہم بہت زیادہ loaded رکھتے ہیں یعنی کہ ایسے نہیں ہے کہ bolt کے لئے آپ factor of safety 2 رکھیں گے یا 2 سے زیادہ رکھیں گے hardly جو ہے نا factor of safety یا اس کو ہم load factor بولتے ہیں وہ hardly جو ہے نا ہم 1 تک اسے رکھتے ہیں ٹھیک ہے 1.1 ہو جائے گا ٹھیک ہے نا کہ ایک کے آس پاس ہوتا ہے اتنا زیادہ change نہیں ہوتا اس میں تو جب اتنا change نہیں ہو رہا نا basically we need to be sure shot کے جو ہے نا آپ کے پاس وہ جو proof loading condition ہے اس سے ہم نیچے ہم لائے کر رہے ہوں گے تو اس کے لئے بھی پھر یہ ایک فارمولا موجود ہے کہ اگر آپ نے pre-loading find out کرنی ہے نا تو اگر تو ان کےس اگر آپ نے جو ہے نا bolt کو دوبارہ کہیں اور use کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ non permanent connection ہے یا پھر آپ دوبارہ fasteners یا screw bolt وغیرہ دوبارہ use کر رہے ہو تو اس کو جو ہے نا آپ نے 0.75 times رکھنا ہے ٹھیک ہے of the force fp اور جو آپ کے پاس یہاں force fp ہے that is basically your proof load ہے basically ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے 0.9 اگر آپ نے جو ہے simple اسی application کے لئے use کرنا وہ reuse نہیں ہے تو آپ 0.9 تک بھی جا سکتے ہیں یعنی کہ دوسرے الفاظ میں مطلب کیا اگر proof load ہے فرس کرو proof load آپ کے پاس ہے کہ چلو real time example کی بات کر لیتے ہیں میں دوبارہ اس example میں جاتا ہوں اگر آپ یہاں دیکھو نا یہاں proof strength آپ کو given ہے ٹھیک ہے اور وہ ہے لیٹ سے فرس اگر لوڈ ہوتا تو زیادہ بہتر ہے یہ 85 ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے اس کو utilize کرنا ہے اس کے condition میں تو آپ ہو سکتا ہے کہ 85 کا جو 90% ہے آپ وہاں تک اس کو value لے جائے نہیں نہیں کہ ہو سکتے 78 یا 79 شاید بند رہی ہو تو آپ وہاں تک اس کے لئے آپ یہ bolt specifically use کر سکتے ہو اور اگر ان case آپ کے پاس جو ہے نا آپ نے reuse ہے جو اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے جو آپ کے پاس ضروری ہے جو جو ضروری ہے اس کے لئے اس کے لئے جو جو تمام فیکٹرز ہیں یہ کس وجہ سے ضروری ہیں سے ان کا بسیقلی خیلو یہ summary اس کے لئے یہ ہے اب اس میں آپ کے پاس یہاں n not use n not basically اس کا factor of safety ہے against joint separation کہ joint آپ کر رہے ہو اس کے لئے نہ ہو ٹھیک ہے due to continuously dynamic loading وغیرہ وغیرہ اور اس کے بعد nl آپ کو یہاں نظر آرہ ہے یہ basically load factor ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں سے اب آپ کو determine کرتے ہو یہ جس طرح دیکھنے 0.75 0.9 یہ load factor کی value آئی یہ basically ہم یہاں سے اس formula سے اس طرح سے determine کرتے ہیں تو یہاں سے خیر یہ ہوتا ہے اس کو بھی ہم skip کرتے اس کے بعد ایک 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 بس ٹھیک ہے یہ example آج کے topic کی last تھی تو ہم ریپ اپ کرتے ہیں